وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیٹ ایک موسیقی 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 یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا موووی کی باری میں تو دوستو اگر آپ موٹی کی فین اور بازو کا موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موووی کو بجیٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انترک جرور بن رہیے گا اور ساتھ ساتھ بل آئیکن نمونا نام بھی ناوری کے باجو کا ایک آگامی بھارتی ملیالم بحاظہ کی ایک سن تلر فیلم ہے جسے دینو ڈینیس نے لکھا اور نیرے سکیا ہے فیلم میں مموٹی موکھی بھومیگا میں فیلم کا نرمان یوڈلی فیلم کی اور ٹھیئیٹر آف ڈریمس کے بینر تلے ڈالی ون کی قریہ کو جنوی ابراہم ویکرم مہرہ اور سردھات آنن کی کمار کی درک کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھوشنہ اپریل ٹوئنٹی ٹو تھری میں کی گئی تھی پرمو فوٹوگرافی میں ٹوئنٹی ٹو تھری میں کوچچچ میں شروع ہوئی سنگیت میدھن مکوردن کی درک تیار کیا گئی تھا جبکہ چھاکور اور اسپارن نیمیس روی اور نیسات یوسف کی درک سنبھالا گئی تھا باجو کا ٹوئنٹی ٹو فور میں ریلیز ہونے والی ہے جب ہم پشکٹر لیکھا کلوڈ ڈینیس کی بیٹی ڈینو ڈینیس کی نیریسن کی پہلی فیلم ہے جن کا جوسی کیلئے لگتار سیوک کی روپ میں مموٹی کے ساتھ کام کرنے کا ایک لمبا ایتحاس ہے ڈینو ڈینیس نے فیلم کی پرکٹہ بھی لیکھئے ڈینو ڈینیس پچھلی تین ورسوں سے سکپٹ پر کام کرے انہوں نے مموٹی کو سکپٹ سنائے جنہوں نے ترند یا بھومی کا کرنا سویک کار کر دیا مموٹی نے کہا کہ وہ ترند اس سکپٹ کی اوراکسیت ہو گئے جس کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ اس میں ایک کسی ہوئی کہانی اور اچھے پتر ہے فیلم کا نیرمان ستاریہ گامہ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی فیلم اسٹوڈیو یوڈلی فیلم کی بینر تلے ڈالی ورن کوریاکوس اور جنو ڈینو ڈابراہم اور ٹھیئیٹر آف ڈریمانز کی بینر تلے وکرم میرا اور سردھار آنان کمانی کی سینیمیٹوگرافی نیمیس روی کی دار سمبھالی جاتی ہے جنہوں نے مموٹی کو روز سچ ٹوئنٹی ٹو کی بھی سوٹنگ کیے سٹن سیلوہ ایکسن دوسیوں کو یہ کوریوگرافی کی پرابھاری ہے نائن اپریل ٹوئنٹی ٹو تھری کو نرمتاؤ کی در آدھیکارک سیلسک بازوکا کی حسنا کی گئی تھی فیلم لمبی سمیسی پری پورکسر میں اپریل ٹوئنٹی ٹو تھری میں گاؤتم واسودی مینن کو مموٹی کے ساتھ اپنے پہلے ستائیوں کو چینید کرتے ہوئے لیو ٹوئنٹی ٹو تھری کی اپنے حصے کو پورا کرنے کے بعد ایک پراموک بھومی کا نبھانے کے لیے سائن کیا گئے تھا سائن ٹوم چاکو اور ستردھات بھارتن کو مہات پرون بھومی کاوں میں لیا گئے مائی ٹوئنٹی ٹو تھری میں نیتہ پیلائی مخیوں ابھی نیتریوں میں سے ایک روپ میں کلاکاروں میں ستاملے دیوریا پیلائی اور ارستیا مینن کو بھی مخیوں بھومی کا نبھانے کے لیے چنا گئے تھا کلاکاروں میں انہی مہیلہ کلاکاروں میں گائی تھری آئر اور بھاما ارون ستاملے جگریز سفوشن تین ڈینس کی ایس پادی کم جرچ اور سانی وین کو بھی پراموک کی بھومی کا نبھانے کے لیے چنا گئے تھا بیگ بی ٹوئنڈی سی وین میں اپنی بھومی کا کے لیے جانے جانے والے سمیت نومل وارپسٹ کر رہے اور جولائی ٹو تھری میں کلاکاروں میں سامیل ہو گئے جولائی ٹوئنڈی ٹو تھری میں باہو اینڈینے کو ایک پریتی پکشی کی بھومی کا نبھانے کی سوچنا ملی ایبین بینو جنہوں نے رومنہ چیم کی مرگیم سے لوگ پریتہ حاصل کی کو پھر میں ایک بھومی کا نبھانے کے لیے چنا گئے تھا یا بتایا گئے کہ فلمکان اپریل ٹوئنڈی ٹو تھری کی ان تک شروع ہوگا اور کویم بٹو کوچیز اور بینگنو میں نائنٹی ہنڈیڈ دینوں کی سوٹنگ کے ساتھ جولائی اگس تک پورا ہونے کی اومی تھی بات میں مموٹی کی ماں کی مطیعوں کے بعد فلمکان کو آگے بڑھا دی گئے پرموخ فوٹوگرافی ٹین مائن ٹوئنڈی ٹو تھری کو ویلی کٹنگ دیب کی سموندری کا کنویشن سینٹر میں ایک پوجا سامحاروں کے ساتھ سوری مموٹی بارے مائن ٹوئنڈی ٹو تھری کو سیٹ پر سامنے لئے مموٹی نے فائب اگس ٹوئنڈی ٹو تھری کو اپنے حصے کی سوٹنگ پورے کی اگس ٹوئنڈی ٹو تھری کو حکیم سا بائک چلاتی سامنے سیٹ پر ایک درگھٹنا کا سکار ہو گئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فیلم کے لئے فوٹی فائب دینوں تک سوٹنگ کی سنگیت میتون مکودن کے درہ روزتچ کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسری ستایوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹوں میں سنکیت دیا گئے تھا باجوکا کو بیروش کے ساتھ دیسیمر ٹوئنٹی ٹو تھری میں کریسماس کی آسر پر ریلیج کیا جائے گے لیکن اس میں دیر ہوئی اب اسے ٹوئنٹی ٹو فور میں ناٹ کی ریلیج کے لئے نردھاریت کیا گئے تھا مموٹی کے لئے ہی دونوں کی سکراتمہ کی اور نکراتمہ کے لئے ہی مموٹی نے ناٹی سویر ور میں ملیارم فیم انو بھاو انگل پالی چاکر کی مگہم سے ابھی نئے اپنے میں شروع دی ان کی پہلی پرمو بھومی کا ایمٹی واسو دیوان نائر کی اپرکراسیت فیم دیو لوکم کی ناٹی سویر نائن میں تھی مموٹی وہ سکرٹا ناٹی ایٹی ور میں ملی جب انہیں آہن سمیں ان کی پردرسن کے لئے دوسری سو دریس ابھی نیتا کا کیر راجی فیلم پرسکار ملے اس دوران کی پرموک ویسائی کی سفلتاو میں کی فیلموں ستن کی آمکہ کو ویرینجی پو اور آر راستری ساملے باکس آفیس پر اصفلتاو کی ایک سرنگلہ کے بعد نائنٹی ایٹی سیون کی کرائم تھیلے نائر دیلی نے ان کی ویسائی کی سمبھاونا میں صدھار کی اگلے درست میں آئی فیلموں نے مموٹی کو ملی آرام سینیما کی اگرانیت ستاروں میں سے ایک روپ میں ستھاپی کیا کا درست کے ان کے لئے مہاتپرون اور ویسائی کی سفلتا کا سمیں تھا ہندی اور انگریجی بھاسا کی دیبھاسی بائیوپک ڈا بابا صاحب کی ابھیندن میں ان کی پردرسن ڈا بابا صاحب کی اگرانیت کا راشتی فیلم پرسکار دیلے اور انہوں نے کاجوا مموٹی کا جرم سیون سیتمبر نائنٹی فیپٹی ون کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پالنگ پوسن بھارت کی ورطمان کی راجی میں مگیاورگی موسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتہ اسماعیل کا کپڑا اور چاول کتھو کا ویسائی تھا اور وہ چاول کی کھیتی سے جڑے تھے ان کی ماں فاطمہ ایک گریری تھی وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے ان کی دو بیٹے بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاریا اور تین چھوٹے بینے امینہ سہید چودہ اور سفین ہے وہ اپنی پرد مکتل سکھا کے لیے سرکاری ہائی اسکول کل سیکھر مانگل مم کی کوٹائیم گئے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پیتہ پریوار کو ایرنکولم لیا ہے جہاں انہوں نے سرکاری اسکول ایرنکولم میں پڑھائے گی انہوں نے اپنی پری یونیورسٹی کروز پری ڈریگی سیکنڈر ہارٹ کولیج تھوارہ سکھیا انہوں نے اپنی ڈریگی کے لیے مہاراجہ کولیج کی ایرنکولم میں داکھی لیا انہوں نے ایل ایل بی کے ساتھنات کی اپادی پرپاد کی گورنمنٹ لا کولیج کی ایرنکولم سے انہوں نے منسیری میں دو سال تک وقالت کی انہوں نے نائنٹی سیونٹ میں سلفر کی کٹی سے ایرن مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرومی جنم نائنٹی ایٹی ٹو اور ایک بیٹا جلکر سلمان جنم نائنٹی ایٹی سیکس ہے جو ایک آبینیتہ بھی ہے وہ اپنے پریبار کے ساج کوچیز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملی آلم فلموں میں آبینے کیا ہے ان کی بھتیجے مکبول سلمان اور اگسکر کی سوہدان ملی آلم فلم اور ٹیلی ویزن آبینیتہ ماموٹی نے ٹوینٹی سال کی اومر میں کیس سیتو ماغوان کی انو بھاؤنگل کی پالیچہ کالم نائنٹی سیونٹ میں ایک آدھریت کی کلکار کی روپ میں اپنی انیسکرین سروعات کی انہوں نے نرائن کی درہ نیرے سی نائنٹی سیونٹی کی فیلم کلا چکر میں ایک گیر مانیاتا پرپاد کی بھومیکہ میں اپنی دوسری اپسیستی درج کی انہیں ایک ناوی کی چھوٹی سی بھومیکہ میں لیا گئے تھا اسی فیلم میں انہوں نے اپنا پہلا سوا کہا تھا کہ نائنٹی سیونٹ فائب میں انہوں نے ٹھیٹر ناٹک سابر مطی میں آبینے کیا نائنٹی سیونٹ سکس میں مہرازہ کالے سے سناکت ہونے کے بعد ماموٹی نے مزدیری میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پریکٹس سروع کی اس دوران ان کی ملاقات اپنے گروہ ایمٹی واسو دیون نائر سے جنہوں نے انہیں دیل لوکرم نائنٹی سیونٹ میں نائنٹی سیونٹ نائر میں ایک مہار پرون ہومیکہ کے لیے چنانے گا حالانکہ ورثی بدعاو اور کلاکاورو اور چالک دل کی بیچ سنگس کے کارن فیم کی سوٹنگ کی بیچ میں روک دی گئے چونکہ فیم ریلیز نہیں ہو پائی اس لئے واسو دیون نائر نے انہیں آزاد کی درہ نیرے سی اور نائر کی درہ لکھی ویلکرموڑو کی سوری پرنگل نائنٹی ایٹی میں ایک چھوٹی ہومیکہ ملیا جو ان کی پہلی تریب ہومیکہ دی ویلکرموڑو سوری پرنگل کے فیلمہ گان کے دوران مموٹی کی ملاقات ترنیواز تھی ہوئی اور وہ ان کی قریب آگے جب کریزی جرج اپنی فیم میلہ نائنٹی ایٹی کے لیے ایک سہاسی موٹر سائکی جمپر کی روپ میں اسمارٹ اور سندر ویلکرموڑو کی تلاس کر رہے تھے تو تینیوازتہ نے مموٹی کا نام سجھا جب وہ ایرنگلہ میں ریمان سورکس میں سوٹ کر رہے تھے میلا پہلی ملیانہ فیلم تھی جس میں انہیں پرموک بھومیکہ میں دکھایا گئے تھا اس کے بعد انہیں پی جی ویس محبورن کی درہ نیرے سی ویجر چترہ کمبائنس کی بڑے بجٹ کی ایکشن فیلم سفورڈ نام کی میں ایک بھومیکہ میں لیا گیا فیلم میں انہیں ساجن کی روپ میں ترہا دیا گیا ہے ترہا دیا گیا ہے کیونکہ 20 بھران کو لگا گے مموٹی نام ایک آبینیتہ کے لئے اپیوک نہیں اسی ورس ہونے ملیانہ فیلم تریتہ نائنٹی ایٹی ورن میں مخیو آبینیتہ کے روپ میں اپنی پہلی اپسیشتی درش کی جس نے سوٹریس فیلم فیلم فیر پرسکار جیتا اس ورس بعد میں وہ آئی وی سجی 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 کی راجنیتی فیلم آہینسہ میں نائنٹی ایٹی ورن میں سہارک بھومیکہ میں دکھائی دی جس نے انہیں دوسریس اور تریس آبینیتہ کا کیرہ راجی فیلم پرسکار مل اگلے ورس پر انہیں کیجی جرج کی یوگ نیرمان یونی کا نائنٹی ایٹی ٹو میں بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نرکشک کے بھومیکہ نے بھائی جو ایک یاترک ناٹر سمو کی ایک الوپیڈیا تبلہ وادہ کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا ہے جی جو پرونوش کی مہاکاوریا کال ناٹر پریورتہ میں مموٹی کو ایک نکراتم بھومیکہ میں پرویوک کیا آئی وی سسی نے انہیں جان جاپر جنادہ نائنٹی ایٹی ٹو میں ایک مہاکرون کی بھومیکہ کے لیے کشت کیا جو من موہن کی دیشاری کی ہنڈی فیلم آمار آکبر این تونی نائنٹی سیون کی ملیارم ریمیک تھی اس کے بعد انہیں سرسی کے راجنی ٹیک نائٹک ای نادو نائنٹی ایٹی ٹو میں ایک پرویوک کی بھومیکہ پرویوک کی سہائیگ بھومیکہ ملیا گیا جو ایک بڑی وی سہائیگ کی سفرتہ تھی جو اس ورس کے سب سے آدھی کامائی کرنے والی درشن بھارتی فیلم بن گئی مہموٹی نے ورس کے دوران ریلیج ہوئی آدھی کارس فیلموں کی سہائیگ بھومیکہ نبھائی سال کے دوران ان کی ٹوینٹی ٹری فیلموں کی ریلیج ہوئی نائنٹی ایٹی ٹری میں انہوں نے پرویوک کی بھومیکہ میں پریورتیت کرنا شروع کر دیا بالو کریات نے کمیڈی ڈراما ویجا میں ملکی بھومیکہ نبھا کر مموٹی کے ساتھ پریوک کیا جسی بوکس آفیس پر ایٹ گو سیر کیا جی ہی ورس بران کی دران نیرے سی ان کی اگلی فیلم ستاگیا کو ویرینج پرو میں انہوں نے ایک سو تنٹر وکیل کی بھومیکہ میں نبھائی جو ایک مہیلہ چکیشتہ کا ماملہ اٹھاتا ہے جس پر چکیشتہ لاپرواہی کا اور اپ لگایا گا سنی مہیلہ میں 2050 دنوں تک چلنے والی یہ فیلم ایک بڑی ویشتہ سبلتہ بنید در اینیان ایک سپریس کی ایک علو چک ڈا بالا کی روپ میں سیما آس آدھ آبی نہیں کر تی آتی آدھ کی بھاونا آت مک دوسیوں میں ویشتہ روپ سے پر بھاو سالی ہوتی اب انہیں میں ان کی برابری مموٹی سوتے جو وکیل جی موہا نے 27 ٹائم آف اینیان مموٹی کی بھومی کا کو آئریا جنک وکیل بھومی کا اسے ایک روپ میں جیسے انہوں جیوان دیا بھران کی ویر نالو میں آبی نائک جو ایک پید اور پتر کے بیچ نو تی کتا کی لڑائی کی بارے میں ایک فیم دی ملٹی ایشتار یا ویشتائی کی روپ سے سفر ایسی مگھار ون فیپٹی دنوں تک چلی لکھ ہیلو دوستو سواہ ہماری ہماری دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی موی کی بارے میں تو اگر آپ مموٹی کی فین اور بازو کا موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ اس موی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن فیلم مموٹی موکی بھومی گام فیلم کا نرمان یوڈلی فیلم کی اور ٹیئیٹر آف ڈریم کے بینر تلے ڈالی ون کی کوریا کو جنو وی ابراہم وی کرم مہرا اور سردھات آنن کی کمار کی درک کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھوشن اپری 223 میں کی گئی تھی پرمو فوٹوگراف میں 223 میں کوچیچ میں شروع سنگیت میدھ مکوردن کی درک تیار کیا گئی تھا جب کی چھاکر اور اسپارن نمیش روی اور نشاط یوسف کی درک سنبھال گئی تھا باجو کا 224 میں ریلیز ہونے والی جب پشکٹ لیکھ کلور ڈینیس کی بیٹی ڈینو ڈینیس کی نیریس کی پہلی فیم ہے جن کا جوسی کی لگتار سیوگ کی روپ میں مموٹی کے ساتھ کام کرنے کا ایک لمبا اتحاس ہے ڈینو ڈینیس نے فیلم کی پٹکٹ بھی لکھ ہے ڈینو ڈینیس پیچھلی تین ورشتوں سے سکھپٹ پر کام کر مموٹی کو سکھپٹ سنائے جنہوں نے تراند یا بھومی کا کرنا سوئی کار کر دیا مموٹی نے کہا کہ وہ تراند سکھپٹ کی ارخصیت ہو گئے جس کے بارے میں ان کا مان تھا کہ ایک کسی ہوئی کہانی اور اچھے پتر فیلم کا نیرمان ستاری گام انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی فیلم سٹوڈیو یوڈلی فیلم کی بینر تلے ڈالی ورن کوریا کوز اور جنو وی آبراہم اور ٹھییٹر آف جیم کی بینر تلے وکرم میرا اور سردھان آنن کمار نکی سینیم میٹو گرافی نیمی شروعی کی سمبھ لی جاتی جنو نے مموٹی کو روز سچ ٹوئنٹی ٹو کی وی سٹن 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 دو دو کو کوئی کوریو گرافی کی پر بھاری ہے نائن اپریل ٹوئنٹی ٹو ٹری کو نرم تاؤ کی در آدھ کار سینس باز اک کی گھوست نا جنید اور بھاما ارون سامیل جگری سفوش تین ڈینس کی اسپادی کم جرج اور سانی وین کو بھ پرمو کی بھومی کا نبھانے چنہ گئے تھا بی بی ٹوئنٹی سیویر میں اپنی بھومی کا جانے جانے والے سمیت نوال وارف سکر رہے اور جلائی ٹوئنٹی ٹری اپریل ٹوئنٹی ٹری کی ان تک شروع ہوگا اور کویمبر کوچی اور بی نائنٹی ہنڈر دنوں کی سیوٹنگ سال جلائی اگست تک پورا ہونے کی امیت تھی بات مموٹی کی ماں کی مطی کے بعد فیل مکان آگے بڑھا دی گیا پرمو فوٹو گرافی ٹین مائی ٹوئنٹی ٹری کو ویلی کٹن دیب کی سموندی کا کنویشن سینٹر میں ایک پوزا سامحارو کے ساس توری مموٹی بارے مائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو سیٹ پر سامل مموٹی نے 5 آگست ٹوئنٹی ٹری کو اپنے حصہ کی سیٹنگ پورے کی آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کو حکیم ساب 22 سیٹ پر ایک درگھٹ نہ کا سکار ہوگئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فیلم کے لئے 45 دن تک سوٹنگ کی سنگیت میتون مکودان کے درہ روز تچ کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسری ست یوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹ وں لئے ہی دونوں کی سکرات مکی اور نکرات مکی مموٹی نے 90 سویر مرم ملی آرام بھی انو بھو انگل پالی چاکر کی مگہم سے ابھی نئے اپنی میں شروع دی ان کی پہلی پرم بھومی کا ایمٹی واسو دیو نائر کی اپر کرا ست بھی دیو لوکم مموٹی وہ سکرات 1981 میں ملی جب انہیں اہن سمیں ان کی پردرسن کے لئے دوسری ست آبی نیتا کا کیر راجی فیلم پرسکار ملی اس دوران کی پرمو ویشتائی کی سکرات ملی فیلم سنگ مک ویرین جب اور آر راستری سامل باکس آفیس پر اصفل تاو سنگ کے بعد 1987 کے کرائیم تھیل نئی ڈیلی نے ان کی ویشتائی کی سمبھاؤن میں سدھار کی اگلے درست میں آئی فیلم نے مموٹی کو ملی سنیما کی اگرانی ستاروں میں ست ایک روپ میں ست درست کے ان کے لئے مہات پرن اور ویشتائی کی سفلت کا ہندی اور انگری جی بھاسا کی دیبھاس بیو پیگ ڈا بابا صاحب کی ابنیدن میں ان کی پردرس نے انہیں سو اگرانی تک راشتی فیلم پورسکار رہے اور انہوں نے کاجوا مموٹی کا جرم سیو سیت سیتیمبر نائنٹی فیپٹی ون کو چند دی رور میں ہوا تھا مائل کا کپڑ اور چاول کتھو کا ویس تھا اور وہ چاول کی کھیتی سے جڑے تھی ان کی ماں فاطمہ ایک گریری تھی وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے ان کی دو بیٹی بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاری اور تین چھوٹے بین امینہ سہید سو دا اور صفین کو ایرنہ کلم لیا جا انہوں نے سرکاری اسکول ایرنہ کلم میں پھڑھائی گی انہوں نے اپنی پری یونیورسیٹی کروز پری ڈریگی سیکنڈ رہاٹ کولیج تھوارہ سکھی انہوں نے اپنی ڈریگی کے لیے مہاراج کلیج کی ایرنہ کلم میں دا کے لیا انہوں نے سیوین میں سولفر کی کٹی سی ایرن مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرومی جنم نائنٹی ایٹی ٹو اور ایک بیٹا جلکر سلمان جنم نائنٹی ایٹی سی جو ایک آبی نہیں تھا بھی وہ اپنے پریوار کے ساج کوچیز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملی آلم فلم میں ابھی نہیں کی ہے ان کی بھتیج مقبول سلمان اور اگسکر کی سوہدان ملی آلم فلم اور ٹیلی ویزن ابھی نیت ماموٹی نے ٹوینٹی سال کی عمر میں کی سی تی ماغوان کی انو بھونگل کی پالی چا کال 97 میں ایک آدریت کی کلا کار کی روپ میں اپنی انسکرین سرواد کی نرائن کی درہ نیرے سی 97 3 کی فلم کلا چکر میں ایک گیر مانی ات پرابات کی بھومی کام اپنی دوسری افسی درج کی ایک ناوی کی چھوٹی سی بھومی کام میں لیا گئی تھا اسی فلم میں اپنا پہلا سوا کہا تھا 97 5 میں انہوں نے ٹھیٹر ناٹک سابر مطی میں آبی نہیں کی 97 6 میں مہرازہ کالے سے سناکت ہونے کے بعد مموٹی نے مسجدری میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پریکٹیٹر شروع کی اس دوران ان کی ملاقات اپنی گرو ایم ٹی واسو دیون نایر سو جن انہیں دیل لوک 97 میں 97 9 میں ایک مہار پرون ومی کا چن گئے حالا کی ورثی بدعو اور چالک دل کی بیچ سنگس کے کارن فیم کی سوٹنگ کی بیچ میں روک دی چون کی فیم ریلیز نہیں ہو پائی اس لی واسو دیون نایر نے انہیں آزاد کی در نی ری سی اور نایر کی در لکھی ویل کارنوڑو کی سورے پرنگل 90 80 میں ایک چھوٹی بھومکہ ملی جو ان کی پہلی تری بھومکہ دی ویل کارنوڑو سورے پرنگل کے فیلم گان کے در مموٹی کی ملاقات تری نی واس تی وی اور وہ ان کی قریب آگے جب کری جرچ اپنی فیلم میلا 90 80 کے ایک سہاسی موٹر سائی کی جمپر کی روپ میں سمار اور سندر وی تیت والے ایک نو گنتو کی تلاس کر رہے تی تو تی نی واس تی نی مموٹی کا نام سجھا جب ارنا کلا میں ریمان سورکس میں سوٹ کر رہے تھے میلا پہلی ملیان فیلم تھی جس میں پرموک بھومی کا میں دکھا گئے تھا اس کے بعد پی ج وی سمار بھران کی ترہا نیرے سی وی جت چیتر کمبائنز کی بڑے بجٹ کی ایکشن فیلم سفورڈ نام کی میں سا ایک بھومی کا ملی فیلم میں انہیں ساجن کی روپ میں ترہا دیا گیا ہے ترہا دیا گیا کیونکہ 20 بھران کو لگا گئے مموٹی نام ایک عبی نیرے اپیوک نائی اسی ورس ملی ملی آرام فیلم تھی ٹی ٹی 1981 میں موکھی آبی نیت کی روپ میں اپنی پہلی اپس درش کی جس نے سو تری فیلم فیر پرس کار جی تا اس ورس بعد میں وہ آئی بھی سجی سجی کی راجنی تی فیلم آہ سم 1981 میں سہار ایک بھومی کا ملی دکھائی جس انہیں دوسری سو تری آبی نیت کا کی راجن فیلم پرس کار مل اگلے ورس پنو نے کی جی جرج کی یوگ نیرمان یونی کا 1982 میں بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نرکش کی ایک یاترک ناترک سمو کی ایک الوک پیدیا تبلہ وادہ کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا جی جو پرو نو کی مہا کار ناتر پری ممو ٹی کو ایک نکرات م بھومی کا میں پری یوگ کیا آئی ساسی نے جان جا فر جنا 1982 میں ایک مہا درون کی بھومی کا کے لیے کشت کیا جو من موہن کی دیش ہی ہنڈی فیلم امر اکبر اینت 1982 میں ایک پرو کی سہای بھومی کا ملیا گیا جو ایک بڑی سہای کی سفر تھی جو اس ورث کے سب سے آدھ کامائی کرنے والی درش بھارتی فیلم بن گئی ممو ٹی نی ورث کے دوران ریلیج ہوئی آدھ کار فیلم کی سہای بھومی کا نبھ سال کے دوران ان کی 23 فیلم کی ریلیج 1983 میں انہوں نے پرمو کی بھومی کا میں پریورت کرنے شروع کر دیا بالو کریات نی کمیڈی ڈراما ویجا میں موکھی بھومی کا نبھا کر ممو ٹی کے ساتھ پریویو کیا جس باکس آفیس پر گو سر کیا جی ویس بران کی ڈران نی ری س ان کی آگلی فیلم س تا گو وی رینج پرو میں انہوں نے ایک سو تنترہ وکیل کی بھومی کا مین نبھائی جو ایک مہی چکیش تا کا ماملہ اُٹھا تا جس پر چکیش تا پرو آہی کا اور روپ لگائے گئے س دوسیوں میں ویس روپ سے پرو س آب انہیں مہی ان کی برابری مموٹی س تا جو وکیل جی موہا نے 27 مہی ٹائم آف این مموٹی کی بھومی کا کو آئی ریا جنگ وکیل بھومی کا ایک روپ میں بھومی جی 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 س گیا کو ویرین جا کی ویرنالو میں آب ایک پید اور پتر کے بیچ نو تی کتا کی لڑائی کی بارے میں ایک فیلم دی ملٹی ایس تار یا ویس س س مگھار ون فیپٹی دنوں تک چلی لکھ ہیلو دوستو سواہ گھتے آپ سب ہماری اس یو ٹی چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ملٹی مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین اور بازو کا مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو بجیٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہیے گا اور ساتھ ساتھ بل آئیکن بانا نام بی باجو کا اگامی بھارتی ملی آلم بحث کی ایک سن تلر فیم میں جسے دینو ڈین نی لکھا اور نی ری سکیا فیم مموٹی موخی بھومی گام میں فیم کا نرمان یوڑلی فیم کی اور ٹھئیٹر آف ڈری مر تلے ڈالی ون کی قریہ کو جنو وی ابراہم وی مہرہ اور سیدھات آنان کی کمان کی درد کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھوشنا اپری 223 میں کی گئی تھی پرمو فوٹوگراغ میں 223 میں کوچیج میں شروع سنگیت مید سنبھالا کہتا باجو کا 224 میں ریلیج ہونے والی جب فیلم پرچکٹا لیکھا کلو ڈینیز کی بیٹی ڈینو ڈینیز کی نیریس کی پہلی فیلم ہے جن کا جوسی کی لگتار سیو کی روپ میں مموٹی کے ساتھ کام کرنے کا ایک لمبا اتحاس ہے ڈینو یا بھومی کا کرنہ سوی کار کر دیا مموٹی نے کہا کہ وہ ترن اس سی پر کی ارخ سی ہو گئے جس کے بارے میں ان کا مان تھا کہ اس میں ایک ایک کسی ہوئی کہانی اور اچھے پتر ہے فیلم کا نیرمان ستار ی گام انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی جنہ میٹوگرافی نیمی شروعی کی دار سمبھالی جاتی جنہ نے مموٹی کو روز سچ 22 کی سوٹنگ کی سٹرن سلو ایک سن دوسریوں کو کریوگرافی کی پر بھاری 9 اپریل 22 3 کو نرم تاؤ کی در آدھ کار سلسک باز کا کی گھوست نا کی گئی تھی فیلم لمبی سمیس پری پور کسر میں اپریل 22 3 میں گھوتم واسد ری مینن کو مموٹی کے ساتھ اپنے پہلے ستائیو کو چینیت کرتی لیو 22 3 کی اپنے حصتی کو پورا کرنے کے بار ایک پرم مک بھومی کا نبارنے سائن کیا گئے تھا سائن ٹوم چاکو اور سردھات بھارت کو مہات پورن بھومی خاؤ مین لیا گئے مائ 22 3 مین نیت پیلائی مخیو ابھی نیت میں سے ایک روپ میں کلاکار میں سامیل دیوریہ پیلائی اور ارست مینن کو بھی مخیو بھومی کا نبھان چن گئے تھا کلاکار میں انی مہلہ کلاکار مہلہ آئی اور بھام ارون سامیل جگریز سفوشن تین ڈین کی ایس پاڈ کم جرج اور سانی وین کو بھی پرمو کی بھومی کا نبھان چن گئے تھا بیگ 27 میں اپنی بھومی کا جانے جانے والے سمیت نوال واپ سکر رہے اور جلائی 22 3 میں کلاکاروں میں سامیل ہو گئے جلائی 22 3 میں بھومی کا نبھانے کی سوچ نہ ملی جن روم ن چیم کی مرگ سن لوگ پر ات حاصل کی کو پھر میں ایک بھومی کا نبھانے کی چون گئے تھا یا بتا گئے کہ فیلما کان اپریل 22 3 کی ان تک شروع آگست تک پورا ہونے کی امی تھی بات میں مموٹی کی ماں کی مطیوں کے بعد فیلما کان کو آگے بڑھا دی گئے پرمو فوٹوگرافی 10 मائن 22 3 کو ویلی کٹن دیب کی سموندری کا کنویشن سینٹر میں ایک پوزا سامہارو کے ساس سوری مموٹی بارے 22 3 کو سیٹ پر سامی مموٹی نے 5 آگست 22 3 کو اپنے حصے کی سوٹنگ پورے کی آگست 22 3 کو حکیم سا 22 23 سمی سیٹ پر ایک درگھٹ نا کا سکار ہو گئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصے مموٹی نے فیلم کے 45 دن تک سوٹنگ کی سنگیت میت مکود ان کے دار روز تچ کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسری سی یوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹ میں سنکیت دیا گئے تھا باجوکہ کو بیروش کے ساتھ دیسیمر 22 3 میں آسر پر ریلیج کیا جائے لیکن اس میں دی ہوئی اب اس 22 4 میں نیٹ کی ریلیج کی لیے نیردھاری کیا گئے تھا مموٹی کے لیے ہی دونوں کی سکراتما اور نکراتما کے لیے ہی مموٹی نے 90 سویر مر ملی آرم انو بھو انگل پالی چاکر کی مگہم سے ابھی اپنی میں شروع ان کی پہلی پرمو بھومی کا ایمٹی واسو دیون نایر کی اپرا کراشت فیلم دیو لوکم کی 99 میں تھی مموٹی وہ سکراتا 1981 میں ملی جب انہیں آہن سمیں ان کی پردستان کے لئے دوسری سو دریس آبی نیتا کا کیر راج فیلم پرسکار ملے اس دوران 1987 کے کرائم تھی نایر ڈیلی نے ان کی ویساہی کی سمبھاؤنہ میں سدھار کی اگلے درست میں آئی فیلم نے مموٹی کو ملی سنیما کی اگرانی ستاروں میں ستھاپی کیا درست کے ان کے لئے مہات پرن اور ویساہی کی سفلت کا سمیں تھا ہندی اور انگریجی راشتی فیلم پرسکار رہ اور انہوں نے کاجوا مموٹی کا جنم سیمیل سیٹیمبر 1951 کو چند رور میں ہوا تھا انگا پالنگ پوسند بھارت کی ورطمان کی راجی میں مگھیا برگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتا اسماعیل کا کپڑ اور چاوال کتھو کا ویساہی بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاری اور تین چھوٹے بین امینہ سہید چودہ اور سپین وہ اپنی پرات مکتل سکھ کے لیے سرکاری ہائی اسکول کول سیکھر مانگ مم کی کو ٹائم کے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پیتا پریوار کو ایرنہ کولم لیا جا سرکاری اسکول ایرنہ کولم میں پھڑھائی کی اپنی پری یونیورسیٹی کروز پری دریگی سیکنڈ رہاٹ کولیج تھوارہ سکھی انہوں نے اپنی دریگی کے لیے مہاراج کولیج کی ایرنہ کولم میں دا کی لیا انہوں نے ایل ایل بی ساسنات کی اپادی پرپاد کی گورنمنٹ لا کولیج کی ایرنہ کولم سے انہوں نے من سیری میں دو سال تک وقالت کی انہوں نے سلف کی کٹی سی ایرن مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرومی جنم 1982 اور ایک بیٹا زلکر سلمان جنم 1986 جو ایک آبی نیتا بھی وہ اپنے پریوار کے سارج کوچیز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملی آلی آلی فلم میں آبی نہیں کی ہے ان کی بھتیجے مکبول سلمان اور اگسکر کی سوہدان ملی آلی فلم اور ٹیلی ویزن آبی نیتا ماموٹی نیت ٹوینٹی سال کی اومر میں کی سیتھو ماغوان کی آنو بھانگل کی پالی چھا کالم نائنٹی سین ون میں ایک آدھریت کی کلکار کی روپ میں اپنی انیسکریان شروعات کی نرائن کی دلہ نیرے سی نائنٹی سی ون ٹری کی فلم کلا چکر میں ایک گیر مانی آت پرپاد کی بھومی کا میں نائنٹی سی 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 مہراز کالے سے سناک دھونے کے بعد مموٹی نے مزدی میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پریکٹر شروع کی اس دوران ان کی ملاقات اپنے گروہ ایم ٹی واسو دیون نائر سی جن انہیں دیل لوک نائنٹی سی نائنٹی سی نائن ایک مہار پرون ہمی کالے چن رہ ہلا کی ورثی بدا اور چال دل سنگ کے کارن فیم کی سی ٹی بیچ میں روک دی چون کی فیم ریلیز نہیں ہو پائی اس دی واسو دیون نائر نے انہیں آزاد کی در نائر کی در لکھی ویل کنورو کی سوری پرنگل نائنٹی ایٹی میں ایک چھوٹی بھومی کا ملی جو ان کی پہلی تری بھومی کا دی ویل کنورو سوری پرنگل کے فیلم کان کے دوران مموٹی کی ملاقات تری نواز تی ہوئی اور وہ ان کی قریب آگے جب کری جرچ اپنی فیم میلہ نائنٹی ایٹی کے ایک سہاسی موٹر سائی کی جمپر کی روپ میں سمارٹ اور سندر ویت تی والے ایک نواز گنت کی تلاس کر رہے تھے تو تین واسطہ نے مموٹی کا نام سجھا جب ارنگ کلا میں ریمن سورکس میں سوٹ کر رہے تھے میلہ پہلی ملی آلنگ فیلم تھی جس میں پرموک بھومیکا میں دکھا گئی تھا اس کے بعد انہوں نے پی جی ویس مبھران کی درہ نیرے سی ویج چیترہ کمبائنز کی بڑے بجٹ کی ایکشن فیلم سفورڈ نام کی ساہی ایک بھومیکا ملی فیلم میں انہیں ساجن کی روپ میں تریا دیا گیا ہے تریا دیا گیا کیونکہ 20 بھران کو لگا کہ مموٹی نام ایک آبینیتا کی لئے اپی یوک نہیں اسی ورس ملی فیلم تری تھا 1981 میں مخیو آبینیتا کے روپ میں اپنی پہلی اپسی درش کی جس نے سو تری فیلم فیر پرسکار جی تھا اس ورس بعد میں آئی سج 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 کی راج نیتی فیلم آہین سب 1981 میں سہار ایک بھومی کا میں دکھائی دی جس انہیں دوسرے سو تری آبینیتا کا کیر راج فیلم پرسکار مل اگلے ورس پنو نے کی جی جرج کی یوگ نیرمان یونی کا 1982 میں بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نیرکش کی بھومی کا نی بھائی جو ایک یاترک ناٹر سمو کی ایک الوگ پیریا تبل واد کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا جی جو پرو نوش کی مہا کار ناٹر پریورت میں مموٹی کو ایک ناکرات م بھومی کا میں پریورت کیا آئی بھین سرسی نے جان جافر جناد 1982 میں ایک مہا پرون کی بھومی کا کے لیے کوشت کیا جو من موہن کی دیشاری کی ہنڈی فیلم امر اکبر ان تو نی 97 کی ملیار ریمیک تھی اس کے بعد سرسی کے راجنی ٹک ناٹ ای ناڈو 1982 میں ایک پرمو کی بھومی کا پرمو کی سہای بھومی کا ملی گئے جو ایک بڑی بھائی سہای کی سفر تھی جو اس ورس کی سب سی آدھ کامائی کرنے والی درشن بھارتی فیلم بن گئی ممو ٹی نی ورس کے دوران ریلیز ہوئی آدھ کار فیلم کی سہای بھومی کا نبھائی سال کی دوران ان کی 23 فیلم کی ریلیز 1983 میں انہوں نے پرمو کی بھومی کا میں پرورتیت کرنا شروع کیا دیا بالو کری آدھ نی کمی ڈراما وی ج میں مخی بھومی کا نبھا کر ممو ٹی کے ساتھ پری و کیا جس باکس آفیس پر گو سی کی آئے جی ہی وی بران کی دران نی ریس ان کی آگلی فیلم ستھ گیا کو وی رینج پرو میں انہوں نے 130 وکیل کی بھومی کا میں نبھائی جو ایک مہیلہ چکیشتر کا ماملہ اٹھا تا جس پر چکیشتر لا پرواہی کا اور اوپ لگا ڈا بھالا کے روپ میں سی مہ ستھ آن حبی نہیں کرتی اتیادی کی بھومی دوسیوں میں وکیل بھومی سالی ہوتی اب انہوں میں ان کی برابری مموٹی ستے جو وکیل جی موہ نے ٹوئنٹی سنو میں ٹائم آف انہوں مموٹی کی بھومی کا کو آئی جنرک وکیل بھومی کا اس کے بھومی جی سگیاں کو ویرین جا پوری کو ایک آگرانی ویتیر کی روپ میں مموٹی کی ستی کو مضبوط کرنے کا ترہا دیا جاتے اس کے بعد انہوں نے 20 بران کی ویر نالو میں آبی نائک جو ایک پیدہ اور پتر کے بیچ نو تی کتا کی لڑائی کی بارے میں ایک فیم دی مرٹی ایسٹار یا ویسائی کی روپ سے سفر ایسنی مگار 150 دنوں تک چلی لے دوستو سواغ ہماری اس یوٹیوب چینلر پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے ملی موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین اور بازو کا موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موی کو بجیٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہی گا اور ساتھ بل آئیکن بانا نام بھی باجو کا اگامی بھارتی ملی آلم بحث کی ایک سن ٹھلر فیم جسے دینو ڈینیس نے لکھا اور نیرے سکیا فیم مموٹی موخی بھومی گام فیم کن نرمان یوڈلی فیم کی اور ٹیئیٹر آف ڈریم کے بینر تلے ڈالی پرمو فوٹوگراف مائ ٹوینٹی ٹو 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 ٹ ڈی ٹو 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 مموٹی نے کہا کہ وہ ترن اس سکپر کی اوڑکسیت ہو گئے جس کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ اس میں ایک کسی ہوئی کہانی اور اچھے پتر ہے فیلم کا نیرمان سٹریا گامہ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی فیلم اسٹوڈیو یوڈلی فیلم کی بینر تلے ڈالی ون کوریا کوز اور جنوی آبراہم اور ٹھییٹر آف ڈریمز کی بینر تلے ویکرم میرا اور سردھار آنان کمانی کی سینیمیٹوگرافی نیمیس روی کی دست سمبالی جاتی ہے جنو نے مموٹی کو روز سچ ٹوئنٹی ٹو کی بھی سوٹنگ کیے سٹن سیلوہ ایکسن دوسریوں کوئی کوریوگرافی کے پرابھاری ہے نائن اپریل ٹوئنٹی ٹو تھری کو نرمتاؤں کی در آدھیکاریک سینسک بازوکا کی گھوشنا کی گئی تھی فیلم لمبی سمیسی پری پورکسر میں اپریل ٹوئنٹی ٹو تھری میں گاؤتم واسو ریمینن کو مموٹی کے ساتھ اپنے پہلے ستائیوں کو چینید کرتے ہوئی لیو ٹوئنٹی ٹو تھری کی اپنے حصے کو پورا کرنے کی بار ایک پراموک بھومکہ نبھانے کے لیے سائن کیا گئے تھا سائن ٹوم چاکو اور ستردھات بھارتن کو مہاتپرون بھومکہوں میں لیا گیا مائی ٹوئنٹی ٹو تھری میں نیتہ پیلائی مخیوں ابھی نیتریوں میں سے ایک روپ میں کلاکاروں میں ستامل ہوئی دیوریا پیلائی اور ارسطیا مینن کو بھی مخیوں بھومکہ نبھانے کے لیے چنا گئے تھا کلاکاروں میں انہی مہیلہ کلاکاروں میں گائی ٹری آئیر اور بھاما ارون سامیلے جگریز سفوشین تین ڈینس کی اسپادی کم جرج اور سانی وین کو بھی پراموکہ بھومکہ نبھانے کے لیے چنا گئے تھا ڈینس میں اپنے بھومکہ کے لیے جانے جانے والے سمیت نوارل واپس کر رہے اور جلائی ٹوئنٹی ٹو ٹری میں کلاکاروں میں سامیل ہو گئے جلائی ٹو ٹو ٹری میں باؤ اینٹینی کو ایک پریتی پکشی کی بھومکہ نبھانے کی سوچنا ملی ایبین بینو جنو نے رومنا چیم کی مرگیم سے لوگ پریتا حاصل کی کہ پھر میں ایک بھومی کا نبانے کے لیے چونہ گئے تھا یا بتایا گئے کہ فلمکان اپریل 223 کی اند تک شروع ہوگا اور کویم بٹو کوچل اور بینگنون 1900 دنوں کی سیٹنگ کے ساتھ جلائی اگست تک پورا ہونے کی امیت تھی بعد میں مموٹی کی ماں کی مطیعوں کے بعد فلمکان کو آگے بڑھا دیا گیا پرموک فوٹوگرافی 10 ماں 223 کو ویلی کٹنگ دیب کی سموندری کا کنویشن سینٹر میں ایک پوزا سامحاروں کے ساتھ سوری مموٹی بارے ماں 223 کو سیٹ پر ساملوی مموٹی نے 5 آگست 223 کو اپنے حصے کی سوٹنگ پوری کی آگست 223 کو حکیم صاحب 223 میں سیٹ پر ایک درگھٹنا کا سکار ہو گئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فیلم کے لیے 45 دنوں تک سوٹنگ کی سنگیت میتون مکودان کے درہ روزتچ کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسری ستایوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹوں میں سنکیت دیا گئے تھا باجوکا کو بیروش کے ساتھ دیسیمر 223 میں کرسماس کی اوسر پر ریلیج کیا جائے لیکن اس میں دیڑی ہوئی اب اسے 224 میں ناٹ کی ریلیج کیلئے نردھاریت کیا گئے تھا مموٹی کے لیے ہی دونوں کی سکراتمہ کی اور نکراتمہ کے لیے ہی مموٹی نے 1971 میں ملیارم فیرم انو بھاو انگل پالی چاکر کی مگہم سے ابھی نئے اپنے میں شروع دی ان کی پہلی پرموک بھومی کا ایمٹی واسو دیون نائر کی اپرکراسیت فیرم دیو لوکم کی 1979 میں تھی مموٹی وہ سکراتا 1981 میں ملی جب انہیں آہن سمیں ان کی پردرسن کے لیے دوسری ستریس آبینیتا کا کیرار راجی فیرم پرسکار ملے اس دوران کی پرموک ویسائی کے سپلتاہوں میں کی فیلموں ستنگیا مککو پو ویرینجیا پو اور آہ راستری سامل بوکس آفیس پر اسپلتاہوں کی ایک سرنگلہ کے بعد 1987 کی کرائم تھیلن نائر دیلی نے ان کی ویسائی کی سمبھاؤنہ میں سدھار کی اگلے درست میں آئی فیلموں نے مموٹی کو ملیارم سینیما کی اگرانیت ستاروں میں سے ایک روپ میں ستاپی کیا کا درست کے ان کے لیے مہاتپورن اور ویسائی کی سفلتاہ کا سمیہ تھا ہندی اور انگریجی بھاسا کی دیبھاسی بائیوپک ڈا بابا ساہیب کی ابیندن میں ان کی پردرستان انہیں سوتریس ابیندتا کا راشتی فیلم پرسکار دلے اور انہوں نے کاجوا مموٹی کا جرم 7 سیٹیمبر 1951 کو چندی رور میں ہوا تھا انگا پالنگ پوسن بھارت کی ورطمان کی راجی میں مگیاورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتہ اسماعیل کا کپڑا اور چاول کتھو کا ویسائی تھا اور وہ چاول کی کھیتی سے جڑے تھے ان کی ماں فاطمہ ایک گریری تھی وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے ان کی دو بیٹے بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاریا اور تین چھوٹے بین امینہ سہد سودہ اور سفین ہے وہ اپنی پراج مکتل سکھا کے لیے سرکاری ہائی اسکول کل سیکھر مانگل مم کی کوٹائیم گئے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پیتہ پریوار کو ایرنکلم لیا ہے جہا انہوں نے سرکاری اسکول ایرنکلم میں پڑھائے گی انہوں نے اپنی پری یونیورسیٹی کروز پری ڈریگی سیکنڈر ہارٹ کالیج تھے وارہ سکھیا انہوں نے اپنی ڈریگی کے لیے مہاراجہ کلیج کی ایرنکلم میں داکھے لیا انہوں نے ایل ایل بی کے ساسنات کی اپادی پراباد کی گورنمنٹ لا کلیج کی ایرنکلم سے انہوں نے منسیری میں دو سال تک وقالت کی انہوں نے نائنٹی سیونٹ سلفر کی کٹی سے آرین مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرومی جنم نائنٹی ایٹی تو اور ایک بیٹا ایک آبینیتہ بھی وہ اپنے پریبار کے سارج کوچیز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملیالام فلموں میں آبینے کی ہے ان کی بھتیجے مقبول سلمان اور اگسکر کی سودان ملیالام فلم اور ٹیلی ویزن آبینیتہ مموٹی نے ٹوینتی سال کی امر میں کیس سیتو ماغون کی انو بھونگل کی پالیچ کلن نائنٹی سیون ون میں ایک آدھریت کی کلکار کی روپ میں اپنی انسکرین سروعات کی انہوں نے نرائن کی دلہ نیرے سی نائنٹی سیون تری کی فلم کلہ چکر میں ایک گیر مانیات پرپات کی بھومیکہ میں اپنی دوسری اپسیستی درج کی انہیں ایک ناوی کی چھوٹی سی بھومیکہ میں لیا گئے تھا اسی فلم میں انہوں نے اپنا پہلا سواہ کہا تھا کہ نائنٹی سیون فائب میں انہوں نے ٹھیٹر ناٹک سابر مطی میں آبینے کی نائنٹی سیون سکس میں مہراجہ کالے سے سناکت ہونے کے بعد مموٹی نے مزدیری میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پریکٹ سروع کی اس دوران ان کی ملاقات اپنے گروہ مٹی واسو دیون نائر سی جن انہیں دیل لوک 97 میں 97 9 میں ایک مہار پرون ومی کا چن گا حالا کی ورثی بداؤ اور چالک دل کی بیچ سنگس کے کارن فیم کی سوٹنگ کی بیچ میں روک دی گئے چون کی فیم ریلیز نہیں ہو پائی اس دی واسو میں ایک چھوٹی بھومکہ ملی جو ان کی پہلی تری بھومکہ دی ویل کارنور سوری پرنگل کے دوران مموٹی کی ملاقات تی نواز تی ہوئی اور وہ ان کی قریب آگے جب کری جرچ اپنی فیم میلا نائنٹی ایٹی کے لیے ایک سہاسی موٹس سائی کی جمپر کی جب وہ ایرنا کلا میں ریم سورکس میں سوٹ کر رہے تھے میلا پہلی ملی آلان فیم تھی جس میں پرموک بھومکہ میں دکھا گئے تھا اس کے بعد انہیں پی جی ویس مہبھران کی درہ نیرے سی ویجر چیترا کمبائنز کی بڑے بجٹ کی ایکشن فیم سفور بھران کو لگا کہ مموٹی نام ایک آبینیت کی اپیوک نہیں اسی ورس ملی آران فیم تھی 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 1981 میں مخیو آبینیت کی روپ میں اپنی پہلی اپسیشتی درش کی جس نے سوٹری فیلم فیر پرسکار جیتا اس ورس بعد میں وہ آئی بھی سجی سسی کی بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نرکش کی غمی کا نبھائی جو ایک یاترک ناٹک سمو کی ایک الوک پیریا تبلہ وادہ کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا جی جو پرونوش کی مہا کار ناٹر پریورت میں مموٹی کو ایک ناکرات م غمی پریورت کیا آئی سسی نے جان جا جنادر نائنٹی ایٹی ٹو میں ایک مہا پرون کی بھومی کا کے لیے کوش کیا جو من موہن کی دیشاری کی ہنڈی فیلم امر اکبر این تونی نائنٹی سیوین کی ملیارم ریمیک تھی اس کے بات انہیں سرسی کے راج نی ٹی نائ ٹک ای ناد ٹو نائنٹی ایٹی ٹو میں ایک پرمو کی بھومی کا پرمو کی سہائی بھومی کا ملی گئے جو ایک بڑی بھائی سہائی کی سفر تھی جو اس ورث کے سب سی آدھ کامائی کرنے والی درشین بھارتی فیلم بن گئی ممو کی ورث کے دوران ریلی جوئی آدھ کار فیلموں کی سہائی بھومی کا نبھائی سال کے دوران ان کی ٹو 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 میں انہوں نے پرمو کی بھومی کا میں پریورت کرنے شروع کیا دیا بالو کری کمیڈی ڈراما ویجا میں موکھی بھومی کا نبھا کر ممو ٹو 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 جس باکس آفیس پر ایٹ گو سیر کیا جی ہی ورث بران کی دران نیر سی ان کی اگلی فیم ستاگیا کو ویرینج پرو میں انہوں نے ایک سو تن وکیل کی بھومی کا میں نبھائی جو ایک مہیل چکیش کا مامل اٹھا جس پر چکیش لا پرو آخر لگ گا 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 اگر میں 20 50 دنوں تک چلنے والی یہ فیم ایک بڑی ویس روپ سے پرو سالی ہوتی اب انہیں میں ان کی برابری مموٹی ستے جو وکیل جی موہا نے 27 میں ٹائم آف این مموٹی کی بھومی کا کو اگر جنگ وکیل بھومی کا اس ایک روپ میں جیس انہوں جی دیا ساگیا کو ویرینج پوریوں کو ایک آگرانی ویتیر کی روپ میں مموٹی کی ستی کو مضبوط کرنے کا ترہا دیا جاتے اس کے بعد انہوں نے 20 بھران کی ویرن آلو میں آبی نای کی جو ایک پیدہ اور پتر کے بیچ نوٹی کتھا کی لڑائی کی بارے میں ایک فیم دی ملٹی ایسٹار یا ویسائی کی روپ کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین اور بازو کا مووی کو دیکھ نا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو بجی این بوکس آفیس کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہی گا اور ساتھ ایک آگامی بھارتی ملی اور ٹھئیٹر آف ڈریم کے بینر تلے ڈالی ون کی قریہ کو جنو وی ابراہم وی مہرہ اور سردھات آنن کی کمان کی درد کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھوشن اپریل ٹوئنٹی ٹو ٹرے میں کی گئی تھی پرمو فوٹوگراؤ میں مائی ٹوئنٹی ٹو ٹرے میں کوچی میں شروع ہوئی سنگی میدھ مو کور رن کی درد تیار کیا گئے تھا جبکہ چھاک اور اس پارن نمی روی اور نشا یوسف کی درد سنبھال گئے تھا باجو کا ٹوئنٹی ٹو فور میں ریلیز ہونے والی جب پرشکٹر دینو ڈینو ڈینیس نے فیلم پرشکٹر بھی لکھئے دینو ڈینیس پیچھلی تین ورشتوں سے سکھپٹ پر کام کرے انہوں نے ماموٹی کو سکھپٹ سنائے جنہوں نے ترند یا بھومی کا کرنا سوئی کار کر دیا ماموٹی نے کہا کہ وہ سکھپٹ کی اوڑک سیت ہو فیلم کی بینر تلے ڈالی ورن کوریا کو اور جنو وی آبراہم اور ٹھییٹر آف ڈریم کی بینر تلے وکرم میر اور سردھار آنن کمار نکی سینیم میٹو گرافی نیمی شروع کی دار سمبھالی جاتی جنہوں نے ماموٹی کو روز سچ ٹوئنٹی ٹو کی ویک سوٹنگ کی سٹن سٹیل ور ایکسن دوسیو کو کوریو گرافی کی پر بھاری نائن اپریل ٹوئنٹی ٹو 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 نرم تاؤ کی در آدھ کار سین سک باز اک کی گھوست نا کی گئی تھی فیلم لمبی سمیس پری پور کسر میں اپریل ٹو ٹو مہموٹی کے ساتھ اپنے پہلے ستائیو کو چینید کرتے ہوئی لیو ٹو 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 بار ایک پرموک بھومی کا نبانے سائن کیا گئے تھا سائن ٹوم چاکو اور ستردھات بھارت کو مہات پرون بھومی خواہ مل لیا گئے مائی ٹو 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 مائی نیتا پیلائی مخیو ابھی نیتیو میں س ایک روپ میں کلاکارو میں سامیل دیوریا پیلائی اور ارسطیا مینن کو بھی مخیو بھومی کا نبانے چنان گئے تھا کلاکارو میں انیع مہی گائی ثری آئیر اور بھاما ارون سامیل جگریز سفوش تین ڈین نورمال وارب سکھ کر رہے اور جولائی ٹو ٹو ٹری میں کلاکارو میں سامیل ہو گئے جولائی ٹو 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 ٹری میں باغ این ٹین کو ایک پریتی پکشی کی بھومی کا نبانے کی سوچنا ملی تی ایبین بینو جنو نے روم نر چیم کی مرگیم سلو پریتہ حاصل کی کو پھر میں ایک بھومی کا نبانے چن گئے تھا یا بتا گئے کہ فلم اپریل ٹو ٹو ٹری کی ان تک شروع ہوگا اور کو یم بٹو کو چیز اور بین ٹن 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 دنوں کی سوٹنگ کے سال جولائی اگست تک پورا ہونے تھی بات میں مموٹی کی مہ کی مطی کے بعد فلم اکان کو آگے بڑھا دی گئے پرمو فوٹو گرافی ٹین مائن ٹو ٹو ٹری کو ویلی کٹن دیب کی سموندی کا کنویشن سینٹر میں ایک پوزا سامحار کے ساس سوری مموٹی بارے مائن ٹو ٹری کو سیٹ پر سامحار مموٹی نے 5 آگست ٹو ٹری کو اپنے حصے کی سوٹنگ پورے کی آگست ٹو ٹو ٹری کو حکیم ساب بائک 36 سیٹ پر ایک درگھٹ نا کا سکار ہوگئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فلم کے لئے 45 دن تک سوٹنگ کی سنگیت کے ساتھ دیس ٹو ٹو ٹری میں کریس مس کی آس پر ریلیج کیا جائے لیکن اس میں دی ٹو 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 مموٹی کے لئے ہی دونوں کی سکرات مکی اور نکرات مکی مموٹی نے نائنٹی سو مر ملی آل آنو بھونگل پالی چاکر کی مغیم سے ابھی نائے اپنی میں شروع دی پہلی پرمو گھومی کا ایمٹی واسو دیون نائر کی پرکرا ست دیو لوکم کی نائنٹی ست نائنٹی مموٹی وہ سکرات نائنٹی ایٹی ون میں ملی جب انہیں آہنس میں ان کی پردرسن کے دوسرے ست آبی نیت کا کی راج فیلم پرشکار ملے اس دوران کی پرمو ویش ست ست ویرنج ویرنج ست آہنس آہنس آفیس پر اصفل تاہو کی ایک سرنگ کے بعد نائنٹی ایٹی سیون کی کرائم تھی نائی ڈیلی نے ان کی ویش ست سمبھاونا میں سدھار کی اگلے درست میں آئی فیلم نے مموٹی کو ملی آرم سینیما کی اگرانی ست ست اگرانی ست اگرانی درست کے مہات پرن اور ویش سفلت کا سمئے تھا ہندی اور انگری جی بھاس کی بایو پک ڈا بابا ساہیب کی ابیندن میں ان کی پردرش نے سیمیل سیتمبر 1951 کو چند رور میں ہوا تھا انگا پالنگ پوسن بھارت کی ورطمان کی راجی میں مغیا بھرگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتہ اسمائیل کا کپڑ اور چاوال کتھو کا ویش آئی تھا اور چاوال کی کھیتی سے جڑے تھی ان کی ماں فاطمہ ایک آمینہ سہید سودہ اور سپین وہ اپنی پراد مکتل سکھ کے لئے سرکاری ہائی اسکول کل سیکھر مانگل مم کی کو ٹائیم کے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پیتہ پریوار کو ایرنہ کلم لیا جا انہوں نے سرکاری اسکول ایرنہ کلم میں پھڑھائے گی اپنی پری یونیورسیٹی کروز پری ڈری کی سیکنڈ رہاٹ کولیج تھوارہ سکھی اپنی ڈری کے لئے مہاراج کلم میں دا کی لیا انہوں نے اللو کے ساسنات کی اپادی پرپاد کی گورنمن لا کلم سے انہوں نے من سیری میں دو سال تک وقالت کی انہوں نائنٹی سیوین میں سول فر کی کٹی سی ایرن مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرو میں جنم نائنٹی ایٹی ٹو اور ایک بیٹا جلو کر سلمان جنم نائنٹی ایٹی سی جو ایک آبی نیتا بھی وہ اپنے پریبار کے ساج کوچیز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملی آلم فلم میں ابھی نہیں کی ہے ان کی بھتیجے مقبول سلمان اور اگسکر کی سوہدان ملی آلم فلم اور ٹیلی ویزن آبی نیتا مموٹی نی ٹوینٹی سال کی اومر میکی سی تیتو ماغوان کی انو بھوانگل کی پالی چھا کلم 97 چکر میں ایک گیر مانی تھا پرپاد کی بھومی کا میں اپنی دوسری درش کی انہیں ایک ناوی کی چھوٹی سی بھومی میں لیا گئی تھا اسی فلم میں انہوں نے اپنا پہلا سوا کہا تھا 97 5 میں انہوں نے ٹھیٹر ناٹک سابر مطی میں آبی نی 97 6 میں مہرازہ کالے سے سناک دھونے کے بعد مموٹی نے مزدیری میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پرکیٹ سورو کی اس دوران ان کی ملاقات اپنے گروہ ایمٹی واسو دیون نایر سو جن انہیں دیل لوکم 97 میں 97 9 میں ایک مہار پرون ومی کا کلی چنائے حالان کی ورثی بداو اور کلاک کارو اور چالک دل کی بیچ سنگ کے کارن فیم کی سوٹنگ کی بیچ میں روک دی چنگ کی فیم ریلیز نہیں ہو پائی اس لئے واسو دیون نایر نے انہیں آزاد کی درہ نیر نیر سی اور نایر کی درہ لکھی ویل کنور کی سوری پرانگل نائنٹی ایٹی میں ایک چھوٹی بھومی کا ملی جو ان کی پہلی تری بھومی کا دی ویل کنور سوری پرانگل کے فیلم کان کے دوران مموٹی کی ملاقات ترنی واس تی ہوئی اور وہ ان کی قریب آگے جب کری جرج اپنی فیم میلہ نائنٹی ایٹی نیوازتہ نے مموٹی کا نام سجھ جب ایرنا کلا میں ریم سورکس میں سوٹ کر رہے تھے میلہ پہلی ملی آلنٹ فیم تھی جس میں پرموک بھومی کا میں دکھا گئے تھا اس کے بعد انہیں پی جی ویس محبورن کی طرح نیرے سی ویجر چیترا کمبائنز کی بڑے بجٹ کی ایکشن فیم سفورڈ نام کی میں سا ایک بھومی کا ملی فیم میں ساجن کی روپ میں تریا دیا گیا ہے کیونکہ 20 بھران کو لگا گئے مموٹی نام ایک عبی نیرے اپیوک نہیں اسی ورس ملی ملی آرہ فیم تھی 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 نائنٹ پرسکار جیتا اس ورس بعد وہ آئی بی سجی سجی کی راجنی تھی فیم آہن سم 1981 میں سہار ایک بھومی کا دکھائی دی جسی انہیں دوسری سو تری آبی نیتا کا کیرہ راج فیم پرسکار مل اگلے ورس پنو نے کی جرج کی یو نیرمان یون کا 1982 میں بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نیرکش کی بھومی کا نیبھائی جو ایک یاترک ناٹر سمو کی ایک الو پیریا تبل وادہ کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا جی جو پرونوش کی مہا کار ناٹر پریورت میں مموٹی کو ایک ناکرات مہ بھومی مموٹی مموٹی دیش ہنڈی فیلم امر اکبر انتونی 97 کی ملیان ریمیک تھی اس کے بعد انہیں سرسی کی راج نیٹک نائٹک ای نادو 1982 میں ایک پرمو کی بھومی کا پرمو کی سہیر بھومی کا ملیا گیا جو ایک بڑی سہیر کی سفرط تھی جو مموٹی نے ورث کے دوران ریلی جو آریک فیلم کی سہیر بھومی کا نبھا سال کے دوران ان کی 23 فیلم کی ریلی 1983 میں انہوں نے پرمو کی مموٹی کرنا شروع دیا بالو کی ریاض نی کمیڈی ڈراما ویجا میں موکی بھومی کا نبھا کر مموٹی کے ساتھ پری کی جس بوکس آفیس پر ہیٹ گو سی کی آئے جی ہی ویرث بران کی دران نی ریس ان کی آگلے فیلم سترگیا کو ویرین جر پرو میں انہوں نے ایک سو تنطرہ وکیل کی بھومی کام نبھائی جو ایک مہیلہ چکیشتر کا ماملہ اٹھا تا کا ڈا بھالا کی روپ میں سی مہیل ستران حبی نہیں کرتی اتیادی کی بھومی دوسیوں میں ویسے روپ سے پر بھومی ہوتی اب انہوں میں انہوں برابری مموٹی ستے جو وکیل جی موہا نے 27 مہیل ٹائمز آف انہوں مموٹی کی بھومی کار کو آئریا ستی کو مضبوط کرنے کا تریا دیا جاتے اس کے بعد انہوں نے 20 بران کی ویرن آلو میں آبی نای کی جو ایک پیدہ اور پتر کے بیچ نوٹی کتھا کی لڑائی کی بارے میں ایک فیم دی مرٹی ایسٹار یا ویسائی کی روپ سے سفر ایسنے مگارو 150 مموٹی کی فین اور بازو کا مووی کو دیکھ نا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو آفیس کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہی گا اور ساتھ بل آئیکن نمان نام بھی نام بھائی بازو کا ایک آگامی بھارتی ملی آلام بھاسا کی ایک سنت لر فیم میں جسے دینو ڈینیس نے لکھا اور نیر سکیا فیم میں مموٹی موخی بھومی گا میں فیم کا نرمان یوڈلی فیم کی اور ٹیئیٹر آف ڈریم کے بینر تلے ڈالی ون کی قریہ کو جنو وی ابراہم وی مہرہ اور سردھات آنن کی کمان کی درد کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھوشنا اپری ٹوئنٹی ٹو ٹری میں کی گئی تھی پرمو فوٹوگراف میں ٹوئنٹی ٹو ٹری میں کوچیز میں شروع سنگیت مید مو کوردن کی درد تیار کیا گئ جب کی چیار اور دینو ڈینو ڈینیس کی پہلی فیلم ہے جن کا جوسی کی لگتار سیوگ کی روپ میں ممو ٹی کام کرنے کا ایک لمبا اتحاس ہے دینو ڈینیس نے فیلم پٹکٹا بھی لکھ دینو ڈینیس پیچھلی تین ورس سی سکھپر پر کام کرے انہوں نے ممو بھٹی نے کہا کہ وہ ترن اس سکھپر کی اوڑک سی ہو گئے جس کے بارے میں انہوں مان تھا کہ ایک کسی ہوئی کہانی اور اچھے پتر ہے فیلم کا نیرمان ستاری گام انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی فیلم سٹوڈیو یوڈلی فیلم کی بینر تلے ڈالی ون کوریا کوز اور جنو وی ابراہم اور ٹھییٹر آف ڈریم کی بینر تلے وکرم میرا اور سردھار آنن کمان کی سینیم میٹو گرافی نیمی شروع کی در سمبھال جاتی جنو نے ممو ٹی کو روز سچ ٹوی ٹو کی سوٹن کی سٹن سیلو ایکسن دوسیو کوئی کوریو گرافی کی پر بھاری 9 اپریل 22 3 کو نرم تاو کی در آدھ کار سیلس باز اکی گھوس کی گئی تھی فیلم لمبی سمی سی پری پور قصر میں اپریل 22 3 میں گوتم واس ری مینن کو مموٹی کے ساتھ اپنے پہلے ستائیو کو چینیت کرتی وی 22 3 کی اپنے حسطی کو پورا کرنے کے بار ایک پرم مک بھومی کا نبھانے کے لیے سائن کیا گئے تھا سائن ٹوم چاکو اور ستردھات بھارتن کو مہات پرون بھومی خاو مل لیا گئے مائی 22 3 میں نیتہ مخیو ابھی نیتیو میں سے ایک روپ میں کلاکارو میں ستامل دیوری پیلے اور ارسطیا مینن کو بھی مخیو بھومی کا نبھانے کے لیے چن گئے تھا کلاکارو میں انی مہی گائی آئیر اور بھاما ارون ستامل جگری سفورش تین ڈین ڈین سکی اسپادی کم جرج اور سانی وین کو بھی پرمو کی بھومی کا نبھانے کے لیے چن گئے تھا بیگ بیگ 27 میں اپنی بھومی کا جانے جانے والے سمیت نومل واپ سکر رہے اور جولائی 22 3 میں کلاکارو میں سامیل ہو گئے جولائی 22 3 میں باو این دنی کو ایک پریتی پکشی کی بھومی کا نبھانے کی سوچ نہ ملی تھی ایب بینو جنہوں نے روم نر چیم کی مر سے لوگ پریت حاصل کی کو پھر میں ایک بھومی کا نبھانے کی چن گئے تھا یا بتایا گئے کہ فلم اپریل 22 3 کی ان تک شروع ہو گا اور کویمبر ڈانٹی ہنڈر دنوں کی سوٹنگ کے ساتھ جلائی اگست تک پورا ہونے کی امی تھی بات میں مموٹی کی مہ کی مطیوں کے بعد فلم اکان کو آگے بڑھا دی گئے پرمو فوٹو گرافی 10 ماہ 23 کو ویلی کٹن دیب کی سموندی کا کنویشن سینٹر میں مموٹی بارے میں 22 3 کو سیٹ پر سامل مموٹی نے 5 آگست 22 3 کو اپنے حصے کی سوٹنگ پوری کی آگست 22 3 کو حکیم ساب 22 23 سمی سیٹ پر ایک درگھٹ نا کا سکار ہوگئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فلم کے لیے 45 5 دنوں تک سوٹنگ کی سنگیت میت مکورن کے دار روز تچ کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسرے سیوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹ وں مموٹی مموٹی نے 91 میں ملی آرام فلم انو بھو انگل پالی چاکر کی مگھم سے ابھی نئے اپنے میں شروع ان کی پہلی پرمو بھومی کا ایمٹی واسو دیو نایر کی اپرا کرا سیت فلم دیو لوکم کی 99 میں تھی مموٹی وہ سپرٹ 1981 میں ملی جب دوسری صدری آبی نیتا کا کیر راجی فلم پرسکار ملے اس دوران کی پرمو ویش سپر تاو میں کی فلم ستن کی ممو ویرن جب اور آر راستری سامل باکس آف پر اس پل تاو کی ایک سرنگ کے بعد 1987 کی کرائم تھی نایر ڈیلی نے ان کی ویش سم کی روپ میں ستھا پی کیا درس کے ان کے لیے مہات پرن اور ویش ساہی کی سفل تاو کا سم تھا ہندی اور انگریجی بھاسا کی دیبھاسی بائیو پک ڈا بابا صاحب کی ابیندن میں ان کی پردرس نے انہیں سو ابیند اتا راشتی فلم پرسکار لے اور ماموٹی کا جرم سیو سیتیمبر نائنٹی فٹی ون کو چند رو میں ہوا تھا انہیں پالنگ پوسن بھارت کی ورطمان کی راجی میں مگیا ورگی موسلم پریوار میں ہوا تھا انہ کی پیتہ اسمائیل کا کپڑ اور چاوال کتھو کا ویشت آئی تھا اور چاوال کی کھیتی سے جڑے تھے ان کی ماں فاتیمہ ایک گرینی تھی وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے ان کی دو بیٹے بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاری اور تین چھوٹے بین امینا سہید سوہدہ اور سفین ہے وہ اپنی پرمیتل سکھا کے لیے سرکاری ہائی اسکول کول سکھر مانگل مم کی کو ٹائیم گئے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پیتا پریوار کو ایرنہ کلم لیا ہے جا انہوں نے سرکاری اسکول ایرنہ کلم میں پھڑھائے گی انہوں نے اپنی پری یونیورسیٹی کروز پری دریگی سیکنڈ رہاٹ کولیج تھیوارہ سکھیا انہوں نے اپنی دریگی کے لیے مہاراج کلم میں دا کی لیا انہوں نے اللو کے ساسنات کی اپادی پرپاد کی گورنمنٹ لا کلم سے انہوں نے من سیری میں دو سال تک وقالت کی انہوں سل فرد کی کٹی سے ایرن مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرومی جنم 1982 اور ایک بیٹا جلکر سلمان جنم 1986 جو ایک آبینیت بھی وہ اپنے پریبار کے ساج کوچز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملی آلام فلم میں آبینی کی ہے ان کی بھتیجے مکبول سلمان اور آسکر کی سوہدان ملی آلام اور ٹیلی ویزن آبینیت مموٹی نی ٹوینٹی سال کی اومر میں ستو ماغوان کی آنو بھاؤنگل کی پالی چھ کالم 97 میں ایک آدھر کی کلکار کی روپ میں اپنی انیسکریان شروعات کی انہوں نے نرائن کی درہ نیرے ستی 97 3 کی فلم کل چکر میں ایک گیر مانی پرپاد کی بھومی کام اپنی دوسری افسی درج کی انہیں ایک ناوی کی چھوٹی سی بھومی کام میں لیا گئے تھا اسی فلم میں انہوں نے اپنا پہلا سوا کہا تھا 97 5 میں انہوں نے ٹھیٹر ناٹک سابر مطی میں آبین کی 97 6 میں مہراج کالے سے سناک ہونے کے بعد مموٹی نے مزدیری میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پریکٹر سورو کی اس دوران ان کی ملاقات اپنی گروہ ایم ٹی واسو دیون نایر سو جن انہیں دیر لوکرم 97 میں 97 9 میں ایک مہار پرون ومی کا کیلئے چنائے حالان کی ورثی بداو اور کلاک آور اور چالک دل کی بیچ سنگ کے کارن فیلم کی سوٹنگ کی بیچ میں روک دی چنگ کی فیلم ریلیز نہیں ہو پائی اس لئے واسو دیون نایر نے انہیں آزاد کی ڈران نیر ریسی اور نایر کی در لکھی ویل کنور کی سورے اور وہ ان کی قریب آگے جب کری جرچ اپنی فیلم میلا نائنٹی ایٹی کے لئے ایک سہاسی موٹر سائی کی جمپر کی روپ میں سمار اور سندر ویتیت والے ایک نواغ گنتو کی تلاس کر رہے تھی تو تینی واسطہ نے مموٹی کا نام سجھا جب ارن کلا میں تیجے ویس مبھران کی درہ نیرے سی ویجر چیترا کمبائنز کی بڑے بجٹ کی ایک سفور نام کی سہائی بھومی کا ملی گئے فیلم میں انہیں ساجن کی روپ میں تریا دیا گیا ہے کیونکہ 20 بھران کو لگا کہ مموٹی نام ایک آبینیتہ کی اپیوک جس نے سوٹری فیلم فیلم پرسکار جی تا اس ورس بعد میں آئی بھی سجی سجی کی راجنی تی فیلم آہین سم 1981 میں سہائی بھومی کا ملی دکھائی دی جس انہیں دوسری سوٹری آبینیتہ کا کیرہ راج فیلم پرسکار مل اگلے ورس پنو نے کیجی جرج کی یوگ نیرمان یونی کا 1982 میں بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نرکش کی ومی کا نبھائی جو ایک یاترک ناٹک سمو کی ایک الوگ پیریا تبلہ وادہ کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا جی جو پرونوش کی مہا کار ناٹر پریورت میں مموٹی کو ایک ناک رات م بھومی کا میں پرویو کیا آئی ساسی نے جان جا جان جناد 1982 میں ایک مہا پرون کی بھومی کا کے لیے کشت کیا جو من موہن کی دیشاری کی ہنڈی فیلم امر اکبر این تو نی 97 کی ملی ریمیک تھی اس کے بعد ساسی کے راج نی ٹیک نای ٹک ای ناڈو 1982 میں ایک پرون کی بھومی کا ملی گئے جو ایک بڑی بھائی سہائی کی سفر تھی جو اس ورس کے سب سے آدھی کامائی کرنے والی درشن بھارتی فیلم بن مموٹی نے ورس کے دوران ریلی آدھی کار فیلم کی سہائی بھومی کا نبھائی سال کے دوران ان کی 23 فیلم کی ریلی 1983 میں انہوں نے پرموک کی بھومی کا میں پریورتیت کرنے شروع کیا دیا بالو کری آتھ نے کمیڈی ڈراما ویجا میں موکھی بھومی کا نبھا کر مموٹی کے ساتھ پریوی کیا جسی بوکس آفیس پر گو سیر کیا جی ہی ویرس بران کی دران نیرے سی ان کی آگلی فیلم ستا گیا کو ویرین جر پرو میں انہوں نے 130 وکیل کی بھومی کا میں نبھائی جو ایک مہی چکیشتر کا ماملہ اٹھاتا ہے جس پر چکیشتر لاپرواہی کا اور اوپ لگا گا ایسی نیمہ گارو میں 2050 دنوں تک چلنے والی یہ فیلم ایک بڑی ویشتہ سبلت بند در اندین ایک سپریس کی ایک الوچ نیلی گا در بالا کی روپ میں سیمہ آس آدن حبی نائی کرتی اتیادی کی بھاونا اتما دوسیوں میں ویشتر روپ سے پراباب سالی ہوتی اب نائی ان کے برابرے مموٹی سوتے جو وکیل جی موہ نے 27 م وکیل بھومی کار جسے انہوں جی دیا سگیان کو ویرین جا پوریوں کو ایک آگرانی ویتی کی روپ میں مموٹی کی سستی کو مضبوط کارنے کا تریا دیا جاتے اس کے بعد انہوں نے 20 بران کی ویرن آلو میں آبی نائی کیا جو ایک پیدہ اور پترہ کے بیچ نو تی کتھا کی لڑائی کی بارے میں ایک فیلم دی مرٹی ایشتار یا ویسائی کی روپ سے سفر ایسنے مگار ون 50 دنوں تک چلی لکھ ہیلو دوستو سواہ ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملی مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین اور بازو کا مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو بجیٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہی گا اور ساتھ ساتھ اگامی بھارتی ملی بحث کی ایک سن تلر فیم میں جسے دینو ڈینیس نے لکھا اور نیر سکی فیم مموٹی موکی بھومی گا میں فیم کن نیر مان یوڈلی فیم کی اور ٹیئیٹر آف ڈریم کے بینر تلے ڈالی ون کی کریہ کو جنو وی ابراہم وی کرم مہرہ اور سردھات آنن کی کمان کی درک کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھوشنا اپری ٹو ٹو پرمو فوٹوگراف میں ٹو 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 ٹ ٹ اینڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی فیلم اسٹوڈیو یوڈلی فیلم کی بینر تلے ڈالی ون کوریا کوز اور جنو وی آبراہم اور ٹھیئیٹر آف ڈریم کی بینر تلے وی کرم میرا اور سردھات آنن کمان کی سینیمیٹو گرافی نمی شروع کی دار سمبھالی جاتی جنو نے مموٹی کو روز سچ ٹوی ٹوی سوٹنگ کی سٹن سیل ور ایکسن دوسریوں کو کوریو گرافی کی پر بھاری ہے نائن اپریل ٹوی ٹوی کو نرم تاؤ کی در آدھ کار سینس باز ڈکا کی غصن کی گئی تھی فیلم لمبی سمیش پری کی اپنے حصتی کو پورا کرنے کی بار ایک پرم بھومی کا نبھانے کی سائن کیا گئے تھا سائن ٹوم چاکو اور صرد بھارت کو مہات پرون بھومی خواہو مل لیا گئے مائی ٹوی ٹوی مین نیتا پیلائی مخیو ابھی نیتری میں سے ایک روپ میں کلاکارو میں سامیل دیوریہ پیلائی اور ارشتی مینن کو بھی مخیو بھومی کا نبھانے چن گئے تھا کلاکارو میں انی مہلا کلاکارو میں گائی ٹری آئیر اور بھاما ارون سامیلے جگریز سفورشن تین نورمال وارف سکھ کر رہے اور جولائی ٹوئنٹی ٹری میں کلاکارو میں سامیل ہو گئے جولائی ٹوئنٹی ٹری میں باغ این دین کو ایک پریتی پکشی کی بھومی کا نبھانے کی سوچنا ملی تی ایبن بینو جن نے روم ن چیم کی مرگی سلو پریت حاصی کی کو پھر میں ایک بھومی کا نبھانے چون گئے تھا یا بتایا گئے کہ فلم اپریل ٹوئنٹی ٹری کی ان تک شروع ہوگا اور کویمبر کوچز اور بینگ نائنٹی ہنڈر دنوں کی سوٹنگ کے سال جولائی اگست تک پورا ہونے کی امی تھی بات میں مموٹی کی مان کی مطیوں کے بعد فلم اکان کو آگے بڑھا دی گئے پرمو فوٹوگرافی ٹین مائن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کو ویلی کٹن دیب کی سموندی کا کنویشن سینٹر میں ایک پوزا سامحارو کے ساس تک مموٹی بارے مائن ٹوئنٹی ٹری کو سیٹ پر مموٹی نے 5 آگست ٹوئنٹی ٹری کو اپنے حصے کی سیٹنگ پورے کی آگست ٹوئنٹی ٹری کو حکیم سا 22 36 سیٹ پر ایک درگھٹ نا کا سکار ہو گئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فیلم کے لئے 45 دن او تک سیٹنگ کی سنگیت میتون مکودان کی دار رو سچ کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسری ستای یوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹ وں مموٹی نے 1971 میں ملی آرم فیلم انو بھو انگل پالی چاکر کی مگہم سے ابھی نئے اپنی میں شروع تیار ان کی پہلی پرمو بھومی کا ایم تی واسو دیو نائیر کی اپرا کر ستای فیلم دیو لوکم کی 1979 میں تھی مموٹی وہ سپلٹ 1981 میں ملی جب ستنگی مکہ پو ویرین جب اور آر راستری سامل بوکس آفیس پر اسفل تاؤ کی ایک سرنگ کے بعد 1987 کی کرائیم تھیل نائیر ڈیلی نے ان کی ویشتائی کی سمبھاونا میں سدھار کی اگلے درست میں آئی فیلم نے مموٹی کو ملی آرم سنیما کی اگرانی بائیو پیگ ڈا بابا ساہیب کی اگرانی ان کی پردرس نے سو اگرانی راستری پور پور مموٹی کا جرم سیمیل سیتمبر 1951 کو چندی رور میں ہوا تھا ان پالنگ پوسن بھارت کی ورطمان کی راجی میں مگ یو رگی مسلم پری وار میں ہوا تھا ان کی پیتہ اسماعیل کا کپڑ اور چاوال کتھو کا ویسط آئی تھا اور چاوال کی کھیتی سے جڑے تھی ان کی ماں فاطمہ ایک گریری تھی وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے ان کی دو بیٹے بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاری اور تین چھوٹے بین آمینہ سہید چودہ اور سفین ہے وہ اپنی پراد مکتل سکھ کے لئے سرکاری ہائی اسکول کول سکھر مانگل مم کی کو ٹائم گئے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پیتہ پریوار کو ایرنہ کولم لیا جا انہوں نے سرکاری اسکول ایرنہ کولم میں پھڑھائی کی انہوں نے اپنی پری یونیورسٹی کروز پری ڈری کی سکنڈ رہاٹ کولیج تھوارہ سکھی انہوں نے اپنی ڈری کے لئے مہاراج کولیج کی ایرنہ کولم میں دا کی لیا انہوں نے ایل ایل بی کے ساتھ سنات کی اپادی پرپاد کی گورنمن لہ کولیج کی ایرنہ کولم سے انہوں نے من سری میں دو سال تک وقالت کی انہوں نے سلف کی کٹی سی ایرن مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرومی جنم 1982 اور ایک بیٹا زلکر سلمان جنم 1986 ہے جو ایک آبی نہیں تاب ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ کوچیز میں مقبوس سلمان اور اگسکر کی سودان ملی آلم فیلم اور ٹیلی ویزن آبی نیت ممو ٹی نیت ٹوی سال کی اومر میں کی سی ماغوان کی انو بھونگل کی پالی چا کولم 97 میں ایک آتریت کی کلکار کی روپ میں اپنی انیسکری شروع کی نرائن کی درنی درج کی انہیں ایک ناوی کی چھوٹی سی بھومی کا ملیا گئے تھا اسی فیلم میں انہوں نے اپنا پہلا سوا کہا تھا 97 5 میں انہوں نے ٹھیٹر ناٹک سابر مطی میں آبی نیت 97 6 میں مہراج کالے سناکت ہونے کے بعد ممو ٹی نے مزدیری میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پریکیٹر سورو کی اس دوران ان کی ملاقات اپنی گروہ ایمٹی واسو دیون نایر سو جن انہیں دیل لو کام 97 میں 97 9 میں ایک مہار پرون ومی کا چن گئے حالا کہ ورثی بداؤ اور کلاکاورو اور چالک دل کے بیچ سنگس کے کارن فیلم کی سوٹنگ کی بیچ میں روک دی چون کی فیلم ریلیز نہیں ہو پائی اس دی واسو دیون نایر نے انہیں آزاد کی درہ نیر سی اور نایر کی درہ لکھی ویل کن وڑو کی سورو پرنگل 1980 میں ایک چھوٹی بھومکہ ملی جو ان کی پہلی تری اپنے فیلم میلا 1980 کے رئیے ایک سہاسی موٹر سائی کی جمپر کی روپ میں سمارٹ اور سندر ویت تیت والے ایک نواغ گنتو کی تلاس کر رہے تھے تو تین واسطہ نے مموٹی کا نام سجھا جب وہ ارنگ گلا میں ریمن سورکس میں سوٹ کر رہے تھے میلا زید کی ایکشن فیلم سٹا فورڈ نام کی میں سہا ایک بھومی کا ملی گئے فیلم میں انہیں ساجن کی روپ میں تریا دیا گیا ہے کیونکہ 20 بھران کو لگا گئے مموٹی نام ایک آبھی نیتا کیلئی اپی یوک نہیں اسی ورس ملی آرام فیلم ٹری تھا نائنٹی باد میں وہ آئی بھی سجی سجی کی راجنی تی فیلم آہن سم 1981 میں سہا ایک بھومی کا میں دکھائی دی جسی انہیں دوسری سو تری آبھی نیتا کا کیرہ راج فیلم پرس کار مل اگلے ورس پنو نے کی جر جر یو نیرمان یون کا 1982 میں بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نیرکش کی بھومی کا نیبھائی جو ایک یاترک ناتر سمو کی ایک الوگ پیریاد تبلہ واد کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا جی جو پرونج کی مہا کار ناتر پریورت میں مموٹی کو ایک نکرات مہ بھومی میں پرویوک کیا آئی ساسی نے انہیں جان جافر جناد 1982 میں ایک مہا پرویوک کی بھومی کا لیے کوشت کیا جو من موہن کی دیشاری کی ہندی فیلم امر اکبر اینت 97 کی ملیار ریمیک تھی اس کے انہیں ساسی کے راج نیٹ نائ ٹک ای ناد 1982 میں ایک پرویوک کی بھومی کا پرویوک کی سہائی بھومی کا ملیے گئے جو ایک بڑی بھائی سہائی کی سفر تھی جو اس ورس کے سب سے آدھ کامائی کرنے والی درشن بھارتی فیلم بن گئے مموٹی نے ورس کے دوران ریلی جوی آدھ کار فیلم کی سہائی بھومی کا نبھا سال کے دوران ان کی 23 فیلم کی ریلی 1983 میں انہوں نے پرویوک کی بھومی کا میں پریورتیت کرنے شروع کیا دیا بالو کری آتھ نی کمی دی ڈراما ویجا میں موکی بھومی کا نبھا کر ممووٹی کے ساتھ پریوک کیا جسی بوکس آفیس پر گو سیر کیا جی ہی ویرس بران کی دران نی ریس ان کی اگلی فیلم ستاگیا کو ویرینج پرو میں انہوں نے 130 وکیل کی بھومی کا میں نبھائی جو ایک مہیلہ چکیشتر کا ماملہ اٹھا تا جس پر چکیشتر لاپرواہی کا اور اوپ لگا گ اس انہوں اگلی 2050 دنوں تک چلنے والی یہ فیلم ایک بڑی ویس ستاگی سبلت بند در اندین ایکس پریس کی ایک الو چک لی لگ ڈا بالا کی روپ میں سیما آس دران اب نائے کر تی آتی بھاونا آت مق دوسی میں ویس روپ سے پر بھاو سالی ہوتی اب انہیں میں ان کی برابری مموٹی ستے جو وکیل جی موہا نے 27 م ٹائم آف این مموٹی کی بھومکا کو آئیڈیا جنرک وکیل بھومکا سے ایک روپ میں جی جی سگیاں کو ویرین بھران کی ویرن آلو میں آب نای کر جو ایک پید اور پتر کے بیچ نو تی کتا کی لڑائی کی بارے میں ایک فیم دی مرٹی ایش ٹائر یا ویس آئی کی روپ سے سفر ایس نمہ گھار ون فیپ ٹی دنوں تک چلی لکھ ہیلو دوستو سوا ساتھی اس موووی کو بجی این بوکس آف کلکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں انتق بن رہی گا اور ساتھ بھی با جو آگام بھر Cer ملی آلو ملی چولہ بن pagan آلام ہم وکرم مہرا اور صدار آنان کی کمان کی درد کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھسنا اپریل ٹوئنٹی ٹو تھری میں کی گئی تھی پرمو فوٹوگراف میں ٹوئنٹی ٹو تھری میں کوچچ میں شروع ہوئی سنگیت میدھن مکوردن کی درد تیار کیا گئی تھا جبکہ چھاکور اور اسپارن نمیس روی اور نشاط یوسف کی درد سنبھالا گئی تھا باجو کا ٹوئنٹی ٹو فور میں ریلیج ہونے والی ہے جب فیلم پرچکٹہ لیکھا کلوڈ ڈینیس کی بیٹی ڈینو ڈینیس کی نیریسن کی پہلی فیلم ہے جن کا جوسی کے لیے لگتار سہیوک کی روپ میں مموٹی کے ساتھ کام کرنے کا ایک لمبا اتحاس ہے ڈینو ڈینیس نے فیلم کی پرچکٹہ بھی لیکھی ہے ڈینو ڈینیس پیچھلی تین ورشتوں سے سکپٹ پر کام کرے انہوں نے مموٹی کو سکپٹ سنائے جنہوں نے ترنت یا بھومی کا کرنا سبی کار کر دیا مموٹی نے کہا کہ وہ ترنت اس سکپٹ کی اوڑکسیت ہو گئے جس کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ اس میں ایک کسی ہوئی کہانی اور اچھے پتر ہے فیلم کا نیرمان سٹریا گامہ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی فیلم اسٹوڈیو یوڈلی فیلم کی بینر تلے ڈالی ورن کوریا کوز اور جنو ڈینو ڈابراہم اور ٹھییٹر آف ڈریمانز کی بینر تلے وکرم میرا اور سردھار آنان کمانی کی سینیمیٹوگرافی نیمیس روی کی دار سمبھالی جاتی ہے جنہوں نے مموٹی کو روز سچ ٹوینتی ٹو کی بھی سوٹنگ کیے سٹن سیلوہ ایکسن دوسریوں کو یہ کوریوگرافی کی پراباری ہے نائن اپریل ٹوینتی ٹو تھری کو نرمتاؤ کی در آدھیکارک سیلسک بازوکا کی حسنا کی گئی تھی فیلم لمبی سمیسی پری پور کسر میں اپریل ٹوینتی ٹو تھری میں گاؤتم واسوری مینن کو مموٹی کے ساتھ اپنے پہلے ستائیوں کو چینید کر دیوی لیو ٹوینتی ٹو تھری کی اپنے حسطی کو پورا کرنے کی بار ایک پراموک بھومکہ نبانے کے لیے سائن کیا گئے تھا سائن ٹوم چاکو اور ستردھات بھارتن کو مہاتپرون بھومکہوں مل لیا گیا مائی ٹوینتی ٹو تھری میں نیتا پیلائی موکھیوں ابھی نیتریوں میں سے ایک روپ میں کلاکاروں میں ستامیلے دیوریہ پیلائی اور ارسطیا مینن کو بھی موکھیوں بھومکہ نبانے کے لیے چونہ گئے تھا کلاکاروں میں انہی مہلا کلاکاروں میں گائتری آئر اور بھاما ارون ستامیلے جگریز سفوشن تین ڈینیز کی ایسپادی کم جرج اور سانی وین کو بھی پراموک کی بھومکہ نبانے کے لیے چونہ گئے تھا بیگ بیگ ٹوینتی سیون میں اپنی بھومکہ کے لیے جانے جانے والے سمیت نومل وارپسٹ کر رہے اور جولائی ٹوینتی ٹوینتی میں کلاکاروں میں سامیل ہو گئے جولائی ٹوینتی ٹوینتی میں باہو اینٹینے کو ایک پریتی پکشی کی بھومکہ نبانے کی سوچنا ملی ایبین بینو جنہوں نے رومنا چیم کی مرگیم سے لوگ پریتہ حاصل کی کہ پھر میں ایک بھومکہ نبانے کے لیے چونہ گئے تھا یا بتایا گئے کہ فیلمکہ آن اپریل ٹوینتی 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 تک شروع ہوگا اور کویم بٹو کوچی اور بینگنو میں نانٹی ہنڈر دینوں کی سوٹنگ کے ساتھ جولائی اگست تک پورا ہونے کی اومی تھی بات میں مموٹی کی ماں کی مطیوں کے بعد فیلمکہ آن کو آگے بڑھا دی گئے پرموکھ فوٹوگرافی ٹین مائی ٹوینتی 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 کو ویلی کٹنگ دیب کی سموندی کا کنویشن سینٹر میں ایک پوجا سامحاروں کے ساس توری مموٹی بارے میں ٹوینتی 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 کو سیٹ پر ساملے مموٹی نے فائب آگست ٹوینتی 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 کو اپنے حصے کے سوٹنگ پورے کی آگست ٹوینتی ٹوینتی کو حکیم صاحب بائک چلاتی سمیں سیٹ پر ایک درگھٹنا کا سکار ہوگے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فیلم کے لیے فوٹی فائب دینوں تک سوٹنگ کی سنگیت میتر مکودن کے درہ روشت کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسری ستایوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹوں میں سنکیت دیا گئے تھا باجوکا کو بیروش کے ساتھ دیسیمر ٹوینتی 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 میں کریسماس کی آسر پر ریلیج کیا جائے گے لیکن اس میں دیر ہوئی اب اسے ٹوینتی ٹو فور میں نات کی ریلیج کیلئے نردھاریت کیا گئے تھا مموٹی کے لیے ہی دونوں کی سکراتمہ کی اور نکراتمہ کے لیے ہی مموٹی نے نائنٹی سویر ور میں ملیارم فیم انو بھاو انگل پالی چاکر کی مگہم سے ابھی نئے اپنے میں شروع دی ان کی پہلی پرمو بھومی کا ایمٹی واسو دیوان نائر کی اپرکراسیت فیم دیو لوکم کی نائنٹی سویر نائن میں تھی مموٹی وہ سکٹا نائنٹی ایٹی ور میں ملی جب اپنی آہنس میں ان کی پردرسن کے لیے دوسری سو دریس آبینیتا کا کیرار راجی فیم پرسکار ملے اس دوران کی پرموخ ویشتائی کی سپلتاو میں کی فیلموں ستنگیا مکوپو ورینجیپو اور آر راستری ساملے بوکس آفیس پر اصفلتاو کی ایک سرنگلہ کے بعد نائنٹی ایٹی سیون کی کرائم تھیلے نائر دیلی نے ان کی ویشتائی کی سمبھاونا میں سدھار کی اگلے درس میں آئی فیلموں نے مموٹی کو ملی آرام سینیما کی اگرانیت ستاروں میں سے ایکی روپ میں ستاپی کیا درس کے ان کے لیے مہاتپرون اور ویشتائی کی سفلتاو کا سمیں تھا ہندی اور انگریجی بھاسا کی دیبھاسی بائیوپک ڈا بابا ساہیب کی ابیندن میں ان کی پردرسن انہیں سوتریس ابینیتا کا راشتی فیلم پرسکار لے اور انہوں نے کاجوا مموٹی کا جرم سیمین سیٹیمبر نائنٹی فیپٹی ون کو چندی رور میں ہوا تھا انہوں کا پالنگ پوسن بھارت کی ورطمان کی را راجیے میں مگیاورگی موسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتا اسماعیل کا کپڑا اور چاول کتھو کا ویشتائی تھا اور وہ چاول کی کھیتی سے جڑے تھے ان کی ماں فاطمہ ایک گرینی تھی وہ انہوں کا سب سے بڑا بیٹا ہے ان کی دو بیٹے بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاریا اور تین چھوٹے بینے امینہ سہید سودہ اور سفین ہے وہ اپنی پرمکتل سکھا کے لیے سرکاری ہائی اسکول کول سیکھر مانگل مم کی کو ٹائم گئے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پیتا پریوار کو ایرنکولم لیا ہے جا انہوں نے سرکاری اسکول ایرنکولم میں پڑھائے گی انہوں نے اپنی پری یونیورسٹی کروز پری ڈریگی سیکنڈ رہاٹ کولیج تھیوارہ سکھیا انہوں نے اپنی ڈریگی کے لیے مہاراجہ کولیج کی ایرنکولم میں دا کیلیا انہوں نے ایل ایل بی کے ساسنات کی اپادی پرپاد کی گورنمنٹ لا کولیج کی ایرنکولم سے انہوں نے منسیری میں دو سال تک وقالت کی انہوں نے نائنٹی سیوین میں سلفت کی کٹی سے آرین مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرو می جنم نائنٹی ایٹی تو اور ایک بیٹا دوکر سلمان جنم نائنٹی ایٹی سیکس ہے جو ایک آبینیتہ بھی ہے وہ اپنے پریوار کے ساش کوچیز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملی آلم فلموں میں آبینے کی ہے ان کی بھتیجے مکبول سلمان اور آسکر کی سودان ملی آلم فلم اور ٹیلی ویزن آبینیتہ ماموٹی نے ٹوینٹی سال کی اومر میں کیس سیتو ماغون کی انو بھونگل کی پالیچہ کالم نائنٹی سیون ون میں ایک آدھریت کی کلکار کی روپ میں اپنی آنیسکریان شروعات کی انہوں نے نرائن کی دلہ نیرے سی نائنٹی سیون تری کی فلم کلا چکرہ میں ایک گیر مانیاتا پرپات کی بھومیکہ میں اپنی دوسری اپسیستی درج کی انہیں ایک ناوک کی چھوٹی سی بھومیکہ میں لیا گئے تھا اسی فلم میں انہوں نے اپنا پہلا سواہ کہا تھا کہ نائنٹی سیون فائب میں انہوں نے ٹھیٹر ناٹک سابر مطی میں آبینے کی نائنٹی سیون سکس میں مہراجہ کالے سے سناکت ہونے کے بعد ماموٹی نے مزدیری میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پریکٹس شروع کی اس دوران ان کی ملاقات اپنے گروہ ایمٹی واسو دیون نائر سوی جنہوں نے انہوں نے دیر لوکرم نائنٹی سیون میں نائنٹی سیون نائر میں ایک مہار پرون ہمیکہ کے لیے چنانے گا حالانکہ ورثی بداؤ اور کلاکاورو اور چالک دل کی بیچ سنگس کے کارن فیم کی سوٹنگ کی بیچ میں روک دی گئے چونکی فیم ریلیز نہیں ہو پائی اس دیواسو دیون نائر نے انہیں آزاد کی درہ نیرے سی اور نائر کی درہ لکھی ویلکرموڑو کی سورے پرنگل نائنٹی ایٹی میں ایک چھوٹی بھومیکہ ملیا جو ان کی پہلی تری بھومیکہ دی ویلکرموڑو سورے پرنگل کے فیلم گان کے دوران مموٹی کی ملاقات ترنیواز تیوئی اور وہ ان کی قریب آگے جب کریزی جرج اپنی فیم میلہ نائنٹی ایٹی کے لیے ایک سہاسی موٹرسائی کی جمپر کی روپ میں سمارٹ اور سندر ویتیت والے ایک نوہ گنتو کی تلاس کر رہے تھے تو تینیوازتہ نے مموٹی کا نام سجھا جب وہ ارنگ کلا میں ریمن سورکس میں سوٹ کر رہے تھے میلا پہلی ملی آلنگ فیم تھی جس میں پرموک بھومیکہ میں دکھایا گئی تھا اس کے بعد انہوں نے پی جی ویس مہبھران کی درہ نیرے سی ویجر چیترا کمبائنز کی بڑے بجٹ کی ایکشن فیم سفور نام کی سا ایک بھومیکہ ملی گئی فیم میں انہیں ساجن کی روپ میں تریا دیا گیا ہے تریا دیا گیا کیونکہ 20 بھران کو لگا گئی مموٹی نام ایک آبینیت کی لئے اپیوک نہیں اسی ورس ہونے ملیارہ فیلم تریتھا 1981 میں مخیو آبینیت کے روپ میں اپنی پہلی اپسیشتی درش کی جس نے سو تری فیلم فیر پرسکار جیتا اس ورس بعد میں آئی سجی 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 کی راج نیتی فیلم آہین سمیں 1981 میں سہار ایک بھومی کا میں دکھائی دی جس انہیں دوسرے سو تری آبینیت کا کیر راج فیلم پرسکار مل اگلے ورس پنو نے کیجی جرج کی یوگ نیرمان یونی کا 1982 میں بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نیرکش کی بھومی کا نیبھائی جو ایک یاترک ناٹر سمو کی ایک الوگ پیریا تبلہ وادہ کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا جیجو پرونوش کی مہا کار ناٹر پریورت میں مموٹی کو ایک ناکرات م بھومی کا میں پریورت کیا آئی بھی سرسی نے جان جافر جنادن نائنٹی ایٹی ٹو میں ایک مہا تبلہ کی بھومی کا کے لیے کوشت کیا جو من موہن کی دیش ہنڈی فیلم آمار آکبر این تونی نائنٹی سیوین کی ملیارم ریمیک تھی اس کے بعد انہیں سرسی کے راجنی ٹیک نائٹ ای نائٹ ای نائٹی ایٹ ٹو میں ایک پرمو کی بھومی کا پرمو کی سہای بھومی کا ملیا گئے جو ایک بڑی بھائی سہای کی سفر تھی جو اس ورس کے سب سے آدھ کامائی کرنے والی درشن بھارتی فیلم بن گئے ممو ٹی نے ورس کی بھومی کا میں پریورت کرنا شروع کیا دیا بالو کری کمی ڈراما ویجا میں مو کی بھومی کا نبھا کر ممو ٹی ساتھ پریو کیا جس باکس آفیس پر ایٹ گو سی کیا جی ہی ورس بران کی دران نیر سی ان کی اگلی فیلم ستاڑیا کو ویرینج گارو میں 2050 دنوں تک چلنے والی یہ فیلم ایک بڑی ویس سو بند در اندین ایکس پریس کی ایک ایلو چک ڈا بالا کی روپ میں سی مر آس آدھان حبی نہیں کرتی اتیادی کی بھاو نات مک دوسیوں میں ویس روپ سی پر بھاو سالی ہوتی آب جنگ وکیل بھومی کاؤ سے ایک روپ میں ورنی جیسے انہوں جیوان دیا ساگیاں کو ویرین جا پوریوں کو ایک آگران ویتیر کی روپ میں مموٹی کی سی سی کو مضبوط کرنے کا ترہا دیا جاتے اس کے بعد انہوں نے 20 بران کی ویر نالو میں آبی نائکی ہیلو دوستو سواغ ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے ملی مووی کی بارے میں تو اگر آپ مموٹی کی فین اور بازو کا مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ اس مووی کو بجٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہی گا اور ساتھ ساتھ بل آئیکن بنا 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 بازو کا اگامی بھارتی ملی بحث کی ایک سن تلر فیلم جسے دینو ڈینیس نے لکھا اور نیر سکیا فیلم مموٹی موکھی بھومی گامی فیلم کر نرمان یوڈلی فیلم کی اور ٹھییٹر آف ڈینیس کے بینر تلے ڈالی ون کی کوریا کو جنو وی ابراہم وی مہرہ اور سردھات آنن کی کمان کی درک کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھوشن اپری ٹوی ٹو ٹرے میں کی گئی تھی پرمو فوٹوگراف میں ٹوی ٹوی ٹرے میں کو چیز میں شروع سنگی مید مکور دن کی درک تیار کیا گئی تھا جب کی چی آکور اور اس پارن نمی روی اور نیش یوسف کی درک سنبھال گئی تھا باجو کا ٹوی ٹو فور میں ریلیز ہونے والی جب پرشکٹہ لیکھا کلور ڈینیز کی بیٹی ڈینو ڈینیز کی نیریس کی پہلی فیلم ہے جن کا جوسی کی لگتار سیو کی روپ میں مموٹی کے ساتھ کام کرنے کا ایک لمبا اتحاس ہے ڈینو ڈینیز نے فیلم پرشکٹہ بھی لیکھ ہے ڈینو ڈینیز پیچھلی تین ورسطوں سے سکھ پر کام کرے انہوں نے مموٹی کو سکھ پر سنائے جن نے تران یا بھومی کا کرنا سوئی کار کر دیا مموٹی نے کہا کہ وہ سکھ پر او او جس کے بارے میں ان کا مان تھا کہ اس میں ایک کسی ہوئی کہانی اور اچھے پتر ہے فیلم کا نیرمان ستاری گام انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی فیلم اسٹوڈیو یوڈلی فیلم کی بینر تلے ڈالی ورن کوریا کوز اور جنو وی آبراہم اور ٹھییٹر آف ڈریم کی بینر تلے وکر میرا اور سردھار آنن کمار نکی سینے میٹو رافی کے پر بھاری نائن اپریل ٹوئنٹی ٹو ٹری کو نرم تاؤ کی در آدھ کار سین سک باز اگر کی گئی تھی فیلم لنبی سمیسی پری پور کسر میں اپریل ٹوئنٹی ٹو ٹری میں گوتم واس ری مینن کو مموٹی کے ساتھ اپنے پہلے ستائیوں آئیر اور بھاما ارون سامیل جگری سفوشن تین ڈین کی اسپادی کم جرج اور سانی وین کو بھی پرمو کی بھومی کا نبھانے چنان گئے تھا بی ٹوئنٹی ٹوئنٹی اپنے بھومی کا جانے جانے والے سمیت نوم وارف سی کر رہے اور جلائی ٹوئنٹی 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 کوچج اور بینگلو میں نائنٹی ہنڈر دنوں کی سوٹنگ کے ساتھ جلائی اگست تک پورا ہونے کی امیت تھی بات میں مموٹی کی ماں کی مطیعوں کے بعد فیل مکان کو آگے بڑھا دی گئے پرمو فوٹوگرافی ٹین مائن ٹوئنٹی ٹو تھری کو ویلی کٹنگ دیب کی سموندری کا کنویشن سینٹر میں ایک پوزا سامحاروں کے ساس توڑی مموٹی بارے مائن ٹوئنٹی ٹو تھری کو سیٹ پر سامحاروں کے ساس توڑی مموٹی نے فائب آگست ٹوئنٹی ٹو تھری کو اپنے حصے کے سوٹنگ پورے کی آگست ٹوئنٹی ٹو تھری کو حکیم صاحب بائک چلاتی سمیں سیٹ پر ایک درگھٹنا کا سکار ہوگئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فیلم کے لیے فورٹی فائب دینوں تک سوٹنگ کی سنگیت مطل مکورن کے دارہ روز تچ کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسری سر یوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹوں میں سنکیت دیا گئے تھا باجوکہ کو بیروش کے ساتھ دیسیمر ٹو تھری میں کریسماس کی آسر پر ریلیج کیا جائے گے لیکن اس میں دیر ہوئی اب اسے ٹوئنٹی ٹو فور میں نات کی ریلیج کیلئے نردھاریت کیا گئے تھا مموٹی کے لیے ہی دونوں کی سکراتمہ کی اور نکراتمہ کے لیے مموٹی نے نائنٹی سویر انو بھو انگل پالی چاکر کی مگہم سے ابھی نائے اپنے میں شروعاتی ان کی پہلی پرموک میں کا ایمٹی واسو دیون نائر کی اپرکراسیت فرم دیو لوکم کی نائنٹی سویر نائنٹ میں تھی مموٹی وہ سکراتم نائنٹی ایٹی ون میں ملی جب انہیں آہنسہ میں ان کی پردرسن کے لیے دوسرے سو دریس ابھی نیتا کا کیرار راجی فرم پرسکار ملے اس دوران کی پرموک ویسائی کی سفلتاو میں کی فیلموں ستنکیا مککپو ویرینجیپو اور آہ راستری سامل بوکس آفیس پر اسپلتاو کی ایک سرنگلہ کے بعد نائنٹی ایٹی سیون کی کرائم تھیلن نائی ڈلی نے ان کی ویسائی کی سمبھاؤنہ میں سودھار کی اگلے درست میں آئی فیلموں نے مموٹی کو ملیالم سینیما کی اگرانیت ستاروں میں سے ایک روپ میں ستاپی کیا درست کی ان کے لیے مہاتپورن اور ویسائی کی سفلتاو کا سمئے تھا ہندی اور انگریجی بھاسا کی دیبھاسی بائیوپک ڈا بابا صاحب کی ابیندن میں ان کی پردرسن انہیں سودھاریس ابیندتا کا راشتی فیلم پورسکار دلے اور انہوں نے کاجوا مموٹی کا جرم سیون سیتمبر نائنٹی فیپٹی ون کو چندی روور میں ہوا تھا انگا پالنگ پوسن بھارت کی ورطمان کی را راجیے میں مغیابر کی موسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پتہ اسمائل کا کپڑا اور چاول کتھو کا ویسائی تھا اور وہ چاول کی کھیتی سے جڑے تھے ان کی ماں فاطمہ ایک گریری کی وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے ان کی دو بیٹے بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاریا اور تین چھوٹے بین امینہ سہد چودہ اور سفین ہے وہ اپنی پرد مکتل سکھا کے لیے سرکاری ہائی اسکول کول سیکھر مانگل مم کی کو ٹائم گئے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پتہ پریوار کو ایرنکولم لیا ہے جہاں انہوں نے سرکاری اسکول ایرنکولم میں پڑھائے گی انہوں نے اپنی پری یونیورسٹی کروز پری ڈریگی سیکنڈ رہاٹ کالیج تھوارہ سے کیا انہوں نے اپنی ڈریگی کے لیے مہراجہ کالیج کی ایرنکولم میں داکھی لیا انہوں نے ایل ایل بی کے ساسنات کی اپادی پرپاد کی گورنمنٹ لا کالیج کی ایرنکولم سے انہوں نے منسیری میں دو سال تک وقالت کی انہوں نے نائنٹی سیونٹ میں سلفر کی کٹی سے ایرنٹ مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرومی جنم نائنٹی ایٹی ٹو اور ایک بیٹا زلکر سلمان جنم نائنٹی ایٹی سیکس جو ایک آبی نیتا بھی ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ کوچیز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملی آلم فلموں میں ابھی نہیں کیا ہے ان کی بھتیجے مکبول سلمان اور اگسکر کی سودان ملی آلم فلم اور ٹیلی ویزن آبی نیتا مموٹی نے ٹوینٹی سال کی اومر میں کیس تیتو ماغون کی انو بھونگل کی پالیچہ قلب 97 میں ایک آدریت کی کلکار کی روپ میں اپنی انسکرین سرواد کی انہوں نے نرائن کی درہ نیرے سی 97.3 کی فلم کلکار چکرہ میں ایک گیر مانی آتا پرپات کی بھومیکہ میں اپنے دوسری افسستی درج کی انہیں ایک ناوی کی چھوٹی سی بھومیکہ میں لیا گئے تھا اسی فلم میں انہوں نے اپنا پہلا سواہ کہا تھا 97.5 میں انہوں نے ٹھیٹر ناٹک سابر مطی میں آبی نہیں کیا 97.6 میں مہرازہ کالے سے سناکت ہونے کے بعد مموٹی نے مزدیری میں ایک وکیل کی روپ میں اپنی پریکٹس سورو کی اس دوران ان کی ملاقات اپنے گروہ ایمٹی واسو دیون نایر سوی جنہوں نے انہیں دیل لوکرم 97.9 میں ایک مہرازہ پرپات پرپات کیلے چھوٹی حالانکہ ورثی بداو اور کلاکارو اور چالک دل کی بیچ سنگس کے کارن فیم کی سوٹنگ کی بیچ میں روک دی گئے چونکہ فیم ریلیز نہیں ہو پائی اس لئے واسو دیون نایر نے انہیں آزاد کی دران نیرے سی اور نایر کی دران لکھی ویل کنوڑو کی سورو پرنگل نائنٹی ایٹی میں ایک چھوٹی بھومی کا ملیا جو ان کی پہلی تری بھومی کا دی ویل کنوڑو سورو پرنگل کی فیلمکان کی دران مموٹی کی ملاقات ترنیوازتی ہوئی اور وہ ان کی قریب آگے جب کریزی جرج اپنی فیم میلہ نائنٹی ایٹی کے لیے ایک سہاسی موٹر سائی کی جمپر کی روپ میں سمارٹ اور سندر ویتیت والے ایک نوہ گنتو کی تلاز کر رہے تھے تو تینیوازتی نے مموٹی کا نام سجھا جب وہ ارنگلہ میں ریمن سورکس میں سوٹ کر رہے تھے میلہ پہلی ملی آلنگ فیلم تھی جس میں انہیں پرموک بھومی کا میں دکھایا گئے تھا اس کے بعد انہوں نے پی جی ویس مہبھران کی طرح نیرے سی ویجر چترہ کمبائنز کی بڑے بجٹ کی ایکشن فیلم سفورڈ نام کی سہائی بھومی کا ملی فیلم میں انہیں ساجن کی روپ میں تریا دیا گیا ہے تریا دیا گیا ہے کیونکہ ویس بھران کو لگا کہ مموٹی نام ایک آبینیتہ کیلئی اپیوک نائی اسی ورس مہبھران ملی فیلم تریتہ نائنٹی ایٹی ورن میں موکھی آبینیتہ کی روپ میں اپنی پہلی اپسیش درش کی جس نے سوٹری فیلم فیلم پرسکار جیتا اس ورس بعد وہ آئی بھی سجی سجی کی راجنی تی فیلم آہن سم نائنٹی ایٹی ورن میں سہار ایک بھومی کا دکھائی دی جس انہیں دوسرے سوٹری آبینیتہ کا کیرہ راجن فیلم پرسکار مل اگلے ورس پہنو نے کیجی جرج کی یوگ نیرمان یون نائنٹی ایٹی ٹو میں بھارت گوپی کے ساتھ ایک پولیس کی نرکش کی بھومی بھائی جو ایک یاترک ناتر سم ایک الوگ پیر تبل واد کی تلاس میں جو اچانک گائب ہو جاتا جی جو پرو نوش کی مہا کار ناتر پریورت میں مموٹی کو ایک ناکرات م بھومی 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 کیا آئی ساسی نے جان 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 جناد 1982 میں ایک مہا بھومی تھی اس کے بعد انہیں ساسی کے راج نیٹ نائی ٹک ای ناڈو 1982 میں ایک پرمو کی بھومی کا ملیا گیا جو ایک بڑی بھائی ساسی کی سفرت تھی جو اس ورس کی سب سے آدھ کامائی کرنے ڈرشن بھارتی فیلم بن گئے ماموٹی نے ورس کے دوران ریلیج ہوئی آریکار فیلموں کی سہائق بھومکہ نبھائی سال کے دوران ان کی 23 فیلموں کی ریلیج ہوئی 1983 میں انہوں نے پرموک کی بھومکہ میں پریورتی کرنا شروع کر دیا بالو کریات نے کمیڈی ڈراما ویجا میں موکھی بھومکہ نبھا کر ماموٹی کے ساتھ پریویو کیا جسی بوکس آفیس پر ایٹ گو سیر کیا ہے جی ہی ورس بران کی درانی ریسی ان کی اگلی فیلم سہگیاکو ویرینج پروہ میں انہوں نے ایک سو تنترہ وکیل کی بھومکہ میں نبھائی جو ایک مہیلہ چکیشتہ کا ماموٹ اٹھاتا ہے جس پر چکیشتہ لاپروہی کا اوروپ لگائے گا اس نے مگارو میں 2050 دنوں تک چلنے والی یہ فیلم ایک بڑی ویسطہ ہے دنوں تک چلنے والی انہوں نے ایک بڑی ویرینج پروہ میں بڑی ویرینج پروہ میں بڑی ویرینج پروہ میں نبھائی جب پوریوں کو ایک آگرانی ویتیر کی روپ میں مموٹی کی سشتی کو مضبوط کرنے کا ترہا دیا جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے 20 بران کی ویرنالو میں آبینائی کیا جو ایک پیدہ اور پتر کے بیچ نوٹی کتھا کی لڑائی کی بارے میں ایک فیلم دی ملٹی ایسٹار یا ویسائی کی روپ سے سفرشنے والی 150 دنوں تک چلی لیکیا ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین اور بازو کا مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو برجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن نبانا نام بھی نبانی کے بازو کا ایک آگامی بھارتی ملیالا بحثا کی ایک سنتلر فیم میں جسے دینو ڈینیس نے لکھا اور نیرے سکیا فیم میں مموٹی موکھی ہومیگا میں فیم کا نرمان یوڈلی فیمز کی اور ٹھیئیٹر آف ڈریمز کے بینر تلے ڈالی ون کی قریہ کو جینو وی ابراہم ویکرم مہرہ اور سردھات آنان کی کمان کی درک کیا گیا ہے اور آدھیکاری کی سنسر کی گھوشنہ اپری ڈوینٹی ٹو تھری میں کی گئی تھی پرمو پھوٹوگراف میں ڈوینٹی ٹو تھری میں کوچچچ میں شروع ہوئی سنگیت میدھن مکوردن کی درک تیار کیا گئے تھا جبکہ چھاکور اور اسپارن نیمیس روی اور نیسات یوسف کی درک سنبھالا گئے تھا بازو کا ٹوینٹی ٹو فور میں ریلیز ہونے والی ہے جب ہم پشکٹر لیکھا کلو ڈینیس کی بیٹی ڈینو ڈینیس کی نیریسن کی پہلی فیم ہے جن کا جوسی کیلئے لگتار سیوک کی روپ میں مموٹی کے ساتھ کام کرنے کا ایک لمبا اتحاس ہے ڈینو ڈینیس نے فیلم کی پرکٹہ بھی لیکھئے ڈینو ڈینیس پیچھلی تین ورسوں سے سکپٹ پر کام کرے انہوں نے مموٹی کو سکپٹ سنائے جنہوں نے ترند یا بومی کا کناس بھی کار کر دیا مموٹی نے کہا کہ وہ ترند اس سکپٹ کی اوڑکسیت ہو گئے جس کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ اس میں ایک کسی ہوئی کہانی اور اچھے پتر ہے فیلم کا نیرمان ستاریہ گامہ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی فیلم اسٹوڈیو یوڈلی فیلمز کی بینر تلے ڈالی ورن کوریاکوز اور جنو وی آبراہم اور ٹھییٹر آف دریمز کی بینر تلے ویکرم میرہ اور سردھار آنان کمانی کی سینیمیٹو گرافی نیمیس روی کی در سمبھالی جاتی ہے جنہوں نے مموٹی کو روز سچ ٹوئنٹی ٹو کی بھی سوٹنگ کیے سٹن سیلوہ ایکسن دوسیوں کوئی کوریو گرافی کی پرہ بھاری ہے نائن اپریل ٹوئنٹی ٹو تھری کو نرمتاؤ کی در آدھیکارک سہسک بازوکا کی حسنا کی گئی تھی فیلم لمبی سمیسی پری پورکسر میں اپریل ٹوئنٹی ٹو تھری میں گوتم واسدو ریمینن کو مموٹی کے ساتھ اپنے پہلے ستائیوں کو چینید کرتے ہو لیو ٹوئنٹی ٹو تھری کی اپنے حسطی کو پورا کرنے کے بعد ایک پرمک بھومکہ نبانے کے لیے سائن کیا گئے تھا سائن ٹوم چاکو اور سردھات بھارتن کو مہاتپرون بھومکہوں مل لیا گیا مائی ٹوئنٹی ٹو تھری میں نیتا پیلائی موکھیوں ابھی نیتریوں میں سے ایک روپ میں کلاکاروں میں ستاملے دیوریا پیلائی اور ارسطیا مینن کو بھی موکھیوں بھومکہ نبانے کے لیے چونہ گئے تھا کلاکاروں میں انہی مہلا کلاکاروں میں گائتری آئر اور بھاما ارون ستاملے جگریز سفوشین تین ڈینس کی ایسپادی کم جرج اور سانی وین کو بھی پرمکہ نبانے کے لیے چونہ گئے تھا بیگ بیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئن میں اپنے بھومکہ کے لیے جانے جانے والے سمیت نورمال واپسٹ کر رہے اور جولائی ٹوئنٹی ٹو تھری میں کلاکاروں میں سامل ہو گئے جولائی ٹوئنٹی ٹو تھری میں باؤ اینٹینے کو ایک پریتی پکشی کی بھومکہ نبانے کی سوچنا ملی ایبین بینو جنہوں نے رومنہ چیم کی مرگیم سے لوگ پریتہ حاصل کی کو پھر میں ایک بھومکہ نبانے کے لیے چونہ گئے تھا یا بتایا گئے کہ فلمکہ آپریل ٹوئنٹی ٹو تھری کی ان تک شروع ہوگا اور کویمبرٹو کوچی اور بینگنور میں نائنٹی ہنڈر دینوں کی سوٹنگ کے ساتھ جولائی اگستک پورا ہونے کی امیت تھی بات میں مموٹی کی ماں کی مطیوں کے بعد فلمکان کو آگے بڑھا دی گئے پرمو فوٹوگرافی ٹین مائن ٹوئنٹی ٹو تھری کو ویلی کٹنگ دیب کی سموندری کا کنویشن سینٹر میں ایک پوجا سامحاروں کے ساتھ سوری مموٹی بارے مائن ٹوئنٹی ٹو تھری کو سیٹ پر ساملے مموٹی نے فائب آگست ٹو تھری کو اپنے حصے کی سٹنگ پورے کی اگست ٹوئنٹی ٹو تھری کو حکیم صاحب بائک شلاتی سامل سیٹ پر ایک درگھٹنا کا سکار ہو گئے پیچھا کرنے کی کرم کا حصہ مموٹی نے فیلم کے لیے فوٹی فائب دینوں تک سوٹنگ کی سنگیت میتون مکودن کے دارہ روز تچ کے بعد مموٹی کے ساتھ اپنے دوسری ستایوگ میں تیار کیا گئے تھا پہلی کی ریپورٹوں میں سنکیت دیا گئے تھا باجوکا کو بیروش کے ساتھ دیسیمر ٹو تھری میں کریسماس کی آسر پر ریلیج کیا جائے گے لیکن اس میں دیڑے ہوئی اب اسے ٹوئنٹی ٹو فور میں ناٹ کی ریلیج کے لیے نردھاریت کیا گئے تھا مموٹی کے لیے ہی دونوں کی سکراتمہ کی اور نکراتمہ کے لیے ہی مموٹی نے نائنٹی سویر ور میں مالی آرام فیم انو بھاو انگل پالی چاکر کی مگہم سے ابھی نئے اپنے میں شروع دی ان کی پہلی پرمو بھومی کا ایمٹی واسو دیون نائر کی اپرکراسیت فیم دیو لوکم کی نائنٹی سویر نائن میں تھی مموٹی وہ سکراتمہ نائنٹی ایٹی ون میں ملی جب انہیں آہن سمیں ان کی پردرسن کے لیے دوسری سو دریس آبینیتا کا کیر راجی فیم پرسکار ملے اس دوران کی پرموک ویسائی کے سکراتمہ میں کی فیلموں سنگیا مککو بھرینجی پو اور آ راستری ساملے باکس آفیس پر اسفلتاؤ کی ایک سرنگلہ کے بعد نائنٹی ایٹی سیون کے کرائم تھیلن نائر دیلی نے ان کی ویسائی کی سمبھاؤنہ میں سدھار کی اگلے درست میں آئی فیلموں نے مموٹی کو ملیالم سنیما کی اگرانیت ستاروں میں سے ایک روپ میں ستاپی کیا درست کے ان کے لیے مہاتپورن اور ویسائی کی سفلتا کا سمیں تھا ہندی اور انگریجی بھاسا کی دیبھاسی بائیوپک بابا ساہیب کی ابھیندر میں ان کی پردرس نے انہیں سوٹریس ابھیندیت کا راشتی فیلم پورسکار دیلے اور انہوں نے کاجوا مموٹی کا جرم سیون سیٹیمبر نائنٹی فیپٹی ون کو چندی رور میں ہوا تھا انگا پالنگ پوسند بھارت کی ورطمان کی را راجیے میں مگیاورگی موسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتہ اسمائل کا کپڑا اور چاول کتھو کا ویسطاری تھا اور وہ چاول کی کھیتی سے جڑے تھے ان کی ماں فاطمہ ایک گرینی تھی وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے ان کی دو بیٹے بھائی ابراہیم مکوٹی اور جکاری اور تین چھوٹے بینے امینہ سہید سودہ اور سفین وہ اپنی پرات مکتل سکھا کے لیے سرکاری ہائی سکول کول سکھر مانگل مم کی کو ٹائم گئے نائنٹی سوینٹی کی درسک میں ان کی پیتہ پریوار کو ایرنکلم لیا ہے جا انہوں نے سرکاری سکول ایرنکلم میں پڑھائے گی انہوں نے اپنی پری یونیورسٹی کروز پری ڈریگی سیکنڈر ہارٹ کالیج تھوارہ سکھیا انہوں نے اپنی ڈریگی کے لیے مہاراجہ کالیج کی ایرنکلم میں دا کی لیا انہوں نے ایل ایل بی کے ساسنات کی اپادی پرپات کی گورنمنٹ لا کالیج کی ایرنکلم سے انہوں نے منسیری میں دو سال تک وقالت کی انہوں نے نائنٹی سیوین میں سلفر کی کٹی سے ایرنٹ مینج کی دپنتی کی ایک بیٹی سرومی جنم نائنٹی ایٹی تو اور ایک بیٹا جل کر سلمان جنم نائنٹی ایٹی سکس ہے جو ایک آبینیتہ بھی ہے وہ اپنے پریبار کے ساتھ کچیز میں رہتے ان کی چھوٹے بھائی ابراہیم مکوٹی میں بھی ملی آلم فلموں میں آبینے کی ہے ان کی بھتیجے مقبول سلمان اور اگسکر کی سودان ملی آلم فلم اور ٹیلی ویزن آبینیتہ مموٹی نے ٹوینٹی سال کی اومر میں کیس سیتھو ماغون کی انو بھونگل کی پالیچہ کالب نائنٹی سی